گریس اسیمبلیز آف پاکستان جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیر امانداروں کی روحانی نشنما متنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے اصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائب روحے کار لارہی ہیں جن میں نئی کلیسیایں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل ہے اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست کورس نمبر ایک شفر تین ایک آٹھ لاہور پوست کورس پانچ چار چھے شفر شفر پاکستان اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچ جائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور قلیسی آئی رویے بدل جائیں گے خدا وندہ آپ کو برکتے ہیں آمین میں الفہ اور امیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آبِ حیات کے چشمہ سے مفت بیلاؤں گا جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا مگر بز دلو اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بدھ پرستوں اور سب چھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی چھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے کلام کا پڑھا سکنا جان ہم سب کے لیے بائیسے برکتہ خورانی عصر مسیح نے بائیبل کی آخری قداب میں اور دنیا کی ہسٹری کے لاسٹ پیجز میں آپ نے بارے میں بتایا کہ میں الفا اور میں اومیگا یعنی ابتداء اور انتہا ایلپا یونانی جو ایلپا بیٹھ ہیں اس کا پہلا لفظ ہے اور اومیگا یونانی ایلپا بیٹھ کا آخری لفظ ہے سو بھٹ گارڈ اس سینگ تو دہ چیرچیز کہ میں ہی بکیننگ ہوں میں ہی اینڈ ہوں اگر یہ اردو میں لکھا جاتا تو یوں ہوتا کہ میں الف اور میں یہ ہوں آئم آلفا اور اومیگا میں سب سے پہلے ہوں اور آخر میں بھی مائے ہوں اس کا یہ مطلب اور درمیان میں بھی مائے ہوں شروع میں بھی میں ہوں اینڈ میں بھی مائے ہوں اور درمیان میں بھی مائے ہوں ایلپا اوپیکا بیتا گامہ دیتا جو بھی ایلپا بیٹس ہیں گریگ کے ان سے ایلپا بیٹس سے حروف تحجی سے زبان بنتی اور زبان سے کمیونکیشن کی جاتی ہے اور لکھا درتا ہے ایلپا بیٹس کیا کی جاتی ہے لکھا درتا ہے پیغام آپ لکھتے ہیں لیٹر آپ لکھتے ہیں ایمیل آپ لکھتے ہیں لفظوں سے کیا کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے سو گاڈ is saying جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایلپا میں اوپیکا ہوں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے زنگی کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا تمہارا پہلا حرف بھی میں نے لکھا ہے اور تمہارا آخری حرف بھی میں نے لکھا ہے میں نے دنیا کی اسری کو لکھ دیا میں نے پاکستان کی اسری کو لکھ دیا میں نے سب کچھ لکھ دیا میری کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا آپ کے بارے میں سب کچھ خدا نے لکھ دیا خدا الفا خدا اومیگا ہے فکیننگ ہے اینڈ ہے خدا نے آپ کے تعلق سے سب کچھ لکھ دیا آپ کی بیماری کے تعلق سے آپ کی شفا کے تعلق سے آپ کی نجات کے تعلق سے آپ بھی خاندان کے تعلق سے اگر خدا آپ کے لئے ایلپا اومیگا ہے تو خدا نے آپ کے لئے سب کچھ پلان کر دیا ہے اور خدا نے آپ کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا جب خدا الفا اومیگا کی بات کرتا ہے تو یہ صرف الفیٹس نہیں بلکہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میں ریالٹی ہوں میں حقیقت ہوں پہلی حقیقت بھی میں ہوں اور آخری حقیقت بھی میں ہوں تم کیوں پریشان ہوتے ہیں ایم ریالٹی نہ صرف خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ریالٹی ہوں بلکہ میں ایبسلوٹ ریالٹی ہوں میرے علاوہ اور کوئی ریالٹی نہیں ہے ایم دولی ریالٹی ایم دی ایبسلوٹ ریالٹی ایم دی ایبسلوٹ بگیننگ ایم دی ایبسلوٹ انگی میں ہی ابتداء ہوں میں ہی انتہا ہوں آئینے کے یہ سایا چوانیس بار اور اس کی چھکی آئے خداون اسرائیل کا پادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں میرے سوا اور کوئی خدا نہیں ایم دی ایلفا گارڈ ایم دی امیرکا گارڈ میں وہ خدا یہ جو شروع کرتا ہے اور میں ہی وہ خدا ہوں جو انڈ کرتا ہے اور کوئی خدا نہیں جو شروع کرسکے انڈ کرسکے اس طرح میں ہی کر سکتا تمہاری مسیح پہ بھی میں نے شروع ہونے دی ہے میں اس کو انڈ کروں گا میں نے الاغ کی ہے میں ہی انڈ کروں گا تمہارے زندگی میں نے شروع کی ہے میں ہی اس کو اینڈ کروں گا میں ہی الفا خدا ہوں میں ہی امیقہ خدا ہوں میرے علاوہ اور کوئی خدا ایسا خدا نہیں ہے میں نے تمہیں الفا نوائنٹنگ دی ہے میں نے تمہیں امیقہ نوائنٹنگ دی ہے میں نے تمہیں الفا کالنگ دی ہے میں نے تمہیں امیقہ کالنگ دی ہے شروع بھی میں نے کیا ہے اینڈ بھی میں ایک ہوں کچھ لوگ سوچتے ہیں میرے اینڈ کیا ہوگا آپ کا شروع بھی خدا ہے آپ کا اینٹ بھی خدا ہے کوئی تو سوچتے ہیں یہ ہوتے گا وہ ہوتے گا پتہ نہیں کیا ہوتے گا نیوکلیر وار ہوتے گی جنگ لگتے گی انڈی اور پاکستان کی جنگ لگتے گی کیا ہوتے گا اکنومی کرایسز آتے ہیں گے کیا ہوتے گا جوب نہیں ملے گی کیا ہوتے گا شادی نہیں ہوگی کیا ہوتے گا خدا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں ہوں گا I am your friend I am your maker تمہارا شروع بھی میں ہوں تمہارا انڈ بھی میں ہوں Just trust me Just lean on me I am everything for you آج ہم alpha کے بارے میں زیادہ study نہیں کریں گے اور make up کے بارے میں study کریں گے end کے بارے میں study کریں گے کیونکہ ہم بالکل end میں سے گزر ہیں alpha کے مطلب ہے شروع ہر شخص کا آغاز شروع تو ہے ابتدا خدا سے ہوتے ہیں آپ وہ کس نے پیدا کیا خدا میں زنگی کس نے دی خدا میں صورت کس نے بکشی خدا میں خاندان آپ کس نے دیا خدا میں ہر ایک چیز کا آغاز خدا سے ہوتا ہے ہر ایک شخص کا آغاز خدا سے ہوتا ہے ابھی سے آپ خدا کو مانیں یا نہ مانیں لیکن آپ کی beginning خدا میں ہے ہر انسان ہر چیز ہر جاندار ہر ایک ملک کہاں سے شروع ہوتی ہے خدا سے خدا سب چیزوں کو شروع کر آپ کو کس نے شروع کیا ہے خدا خدا سے پہلے کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا خدا سب سے پہلے ابتدا میں کلام تھا قدام خدا کے ساتھ پہلے خدا سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے سب چیزوں کا آغاز کس میں ہوتا ہے خدا سے سب چیزیں خدا میں سے نکل دی زندگی خدا میں سے نکل دی خدا سب چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے خدا سب چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے ممکنات خدا میں سے نکل دی زندگی خدا میں سے نکل دی شفا خدا میں سے نکل دی ریالٹی خدا میں سے نکل دی ایٹرنٹی خدا میں سے نکل دی ویسٹم خدا میں سے نکل دی پاور خدا میں سے نکل دی ہر چیز تو خدا میں سے نکل دی ہر چیز کا ابتداء خدا میں نوے زبور اس کے دوسری آنے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تُو نے بنایا عزل سے ابت تک تُو ہی خدا ہے تُو عزل سے ہے You have no beginning and no end خدا کا کوئی آغاز نہیں خدا کوئی آنڈ نہیں خدا بیت ہے لیکن خدا ہر چیز کو شروع کرتا ہے ہر چیز کو آنڈ کرتا ہے In God everything begins and in God everything ends اگر آپ کی بیماری میں ختم ہونا ہے خدا نے اسے ختم کرتا ہے اگر آپ کی مشکلات میں ختم ہونا ہے خدا آنڈ ہے خدا چیز کو آنڈ کر سکتا ہے اگر آپ کی دپریشن میں ختم ہونا ہے تو کس نے کرنا ہے خدا نے اور آپ کی غربت کو ختم ہونا ہے God is going to end لیکن اس وقت خدا آپ کے لیے ان چیزوں کو جو آپ کو problem دیتی ہیں انڈ کرے گا جب آپ یہ انڈسٹین کرتے ہیں اور جب آپ یہ ایمان کرتے ہیں God is Alpha and God is Omega God is the beginning and God is there بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں بہت سے ایمان دار جو پریشکان دیتے ہیں یہ ہوتے گا وہ ہوتے گا فلاں نے یہ کر دیا فلاں بیٹے نے یہ کر دیا فلاں بیٹے نے یہ کر دیا فلاں یہ کہتا ہے کیونکہ وہ یہ believe نہیں کرتے ہیں God is Omega God can bring end to everything ہر confusion جو بلیس نے کریٹ کی ہے دنیا میں اور ہمارے زندگیوں میں God is going to put an end to everything because He is the beginning and He is the end آمین اب ہم دیکھیں گے Omega کے پارے ایک دفعہ ہم پڑھیں گے کاشپہ 21 باب جم نے پڑھا ہے پہلی آیت سے لے کر چھتی آیت دوسری آیت پھر میں نے شہرِ مقدس نئے یروسیلیم کو آسطمان پر سے خدا کے پاس سے اتر دے دیکھا پھر میں نے شہرِ مقدس ہولی سیٹی نئے یروسیلیم کو نئے یروسیلیم پھر میں نے شہرِ مقدس کو اور نئے یروسیلیم کو آسطمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے ہوئے دیکھا یہ کون ہے نئے یروسیلیم کون ہے کلیسیہ شہرِ مقدس کون ہے کلیسیہ نئے یروسیلیم کی جگہ کا نام نہیں شہرس کو جو خدا نے نام دیا ہے وہ نئے یروسیلیم اسرائیل پرانا یروسیلیم ہے کلیسیہ نئے یروسیلیم ہے ان کے لئے کہ وہ دولن کی معاند آرازت تک ہی آگیا تو مسیح کی دولن کون ہے کلیسیہ شہرِ آیت میں جو دنیا کی ہسٹری کی آخری آیتوں میں سے ہے قرآن جیسو مسیح نے کہا محل پور میں امیگا اور ساتھ پی اور آٹھویں آیت میں خدا نے ہمیں یہ بتایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں جن کے لئے میں امیگا ہوں کتنے قسم کے لوگ ہیں دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں اور دو قسم کے لوگ ہیں جن کے لئے خدا امیگا ہے وہ دو قسم کے لوگ دیکھیں گے ہم کون سے ہیں نمبر ون جو پیستہ ہے اگر آپ پیستے ہیں خدا آپ کے لئے امیگا ہے پہلے لوگ کون سے ہیں جو پیستے جو پیستے ہیں اور غالب آنے والے ہیں ساتھ پی آیت میں تو پہلے قسم کے لوگ کون سے ہیں جو پیستے ہیں اور جو غالب آنے والے ہیں وہ کیا ہیں ان کے لئے خدا کیا ہے امیگا ہے اینڈ کرنے والا خدا ان کے لئے خدا آر ایک چیز کو اینڈ کر دیتا ہے جو کون ہیں پیستے ہیں اور غالب آنے والا دوسری قسم کے لوگ آٹھ بھی آئیت اور آگے آٹھ دس کام بیان کیے گئے ہیں غناغار لوگ خدا غناغار لوگوں کے لئے بھی امیگا ہے بے ایمانوں کے لئے بھی امیگا اینڈ ہے کوئی خدا آر ایک چیز کا اینڈ ہے بائبل کے مطابق دنیا کی ہر سڑک کے اینڈ پہ خدا کھڑا ہے ہر سال کے اینڈ پہ خدا کھڑا ہے ہر زندگی کے اینڈ پہ خدا کھڑا ہے ہر گلی کے اینڈ پہ خدا کھڑا ہے خدا امیگا ہے خدا ہر ایک چیز کے اینڈ پہ بھی کھڑا ہے شروع میں بھی کھڑا ہے اور اینڈ پہ بھی کھڑا ہے اپنا میں بھی کھڑا ہے اور انتہا میں بھی کھڑا ہے ہر ٹائم کے اینڈ پہ خدا کھڑا ہے ہر زندگی کے اینڈ پہ خدا کھڑا ہے ہر چیز کے اینڈ پہ خدا کھڑا ہے وہ خدا ہر ایک کے لیے اومیگا ہے لیکن جو پیاسے ہیں اور جو غالب آتے ہیں ان کے لیے اینڈ پہ جب وہ خدا کو ملتے ہیں تو وہ چشمے کی طرح ان کے لیے خدا کیا ہے چشمہ ہے پیاسے لوگوں کے لیے خدا کیا ہے چشمہ ہے لیکن غناغاروں کو جب خدا اینڈ پہ ملے گا تو وہ جہنم کی آگ کی صورت میں ملے گا پیاسوں کو جب وہ اینڈ پہ ملے گا تو وہ چشمے کی طور پہ ملے گا اور غناغاروں کو جب وہ اینڈ پہ ملے گا تو جہنم کی شکل میں ملے گا سزا دینے والے کی شکل میں ملے گا آپ اپنی زندگی کے اینڈ پہ جب خدا کو ملیں گے تو آپ پیاسے کے طور پہ ملیں گے کہ آپ اس سے پیئیں یا آپ ایک ایسے شخص کے طور پہ ملیں گے جس کو سزا کا حکم ہوگا کیونک خدا ہر ایک چیز کا امیقہ ہے راجہ مسیح کو رد کرتے ہیں مسیحیت کو رد کرتے ہیں سچائی کو رد کرتے ہیں کلام کو رد کرتے ہیں آپ اپنی زندگی کے اینڈ پہ جب خدا کو ملیں گے تو وہ آپ کو آگ کی شکل میں ملے گا جہنم کی آگ کی شکل میں لیکن اگر آگ ہم پیاسے ہیں اور جب خدا ہمیں اینڈ پہ ملے گا تو وہ چشمے کی شکل میں ملے گا ہر کوئی اپنی لائف کے اینڈ پہ خدا کو ملے گا کیونک خدا امیقہ ہے ہر کسی کو خدا کو ملنا ہے اینڈ پہ یہ آوہ کو وہ ملے گا اینڈ پہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے چشمے کی طور پہ ملے گا یا جہنم کی سزا کی طور پہ ملے گا جو پیاسے ہیں اور جو غالب آنے والے ہیں ان کو خدا امیقہ کی طور پہ ملے گا چشمے کی طور پہ ملے گا لیکن جو خدا کو رد کرنے والے ہیں بزدل بے ایمان گنونے کام خونی حرام کر جاتو کر بد پرست جھوٹ بولنے والے ان کو خدا امیقہ کا طور پہ ملے گا جو سزا دینے والا خدا مکاشوی کتاباں پہ تقریباً بارہ مرتبہ یہ لفظ آیا ہے غالب آنے والے غالب آنے والے غالب آنے والے لوگ اور دیکھیں ایک حوالہ ہم دیکھیں گے یہ غالب آنے والے لوگ کون سے ہیں دوسرا پار دس یوں یار بھی آئے سمرنا کی کلیس کیا کو جب خدا میں لکھتے ہیں جو دل تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو اپلیس تم میں سے باس کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور دس دن تک مصیبت کتھاؤ گے جان دینے تک بھی وفاتار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج سوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کے روح کلیسیوں سے کیا کرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موز سے نقصان نہ پہنچے گا غالب آنے والے چھے بیسویں آئے جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا بارم باپ اس کی یارہ آئت اور وہ بھرہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارہ کی بہت سے لوگ جو کریسٹن ورل میں ہیں جیجمنٹ کے بہت ایزی لیتے ہیں خدا نے کہاں پہ عدالت کرنی ہے خدا اتنا پیار کرتا ہے وہ سب کو ماف کر دیں خدا لوگوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ سب کو ماف کر دیں لیکن بائیبل بہت کلیر ہے کہ خدا نے عدالت کے ایک وقت مقرر کیا ہے مکاشنہ چونہ باپ نوست یارہ آئے نوٹ کر لیں آپ اور مکاشنہ بیس باپ اس کی دسویں نوٹ کر لیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا ایک دن دیفنیٹ وے میں عدالت کرے گا کوئی بھی گناہ گار خدا کے قوی ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا ہے آج ہم بڑی سیریسٹی اس بات پر گوھر کریں گے خدا امیقہ ہے اور ہم نے اینڈ پر اس کو ملنا ہے تو آج ہماری زندگی میں پیاس ہے یا نہیں ہے آج ہم اس کے لئے پیاستے ہیں یا نہیں ہیں خدا یہ نہیں کہنا جو لوگ نجات پائیں گے جو لوگ چرچ میں جائیں گے ان کو میں چشمے کی معنی امید کروں گا ان کے لئے میں امیقہ کا چشمہ بنوں گا بلکہ وہ لوگ جو پیاستے ہیں آج آپ کی زندگی میں جو پیاس ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جب دنیا کے اینڈ پر آپ خدا کو ملیں گے تو آپ زندگی کے چشمے کے طور پر ملیں گے یا ستزا دینے والے خدا کے طور پر ملیں گے ہم سب اپنے زندگی کا آغاز سٹارٹ ایک ہی پوائنٹ سے کرتے ہیں خدا سے کرتے ہیں خدا ہی اس طرح کو زندگی دیتا ہے دیکھیں ہم اپنے زندگی کا اینڈ دو ڈیفرنٹ جگہوں پر کرتے ہیں کچھ لوگ چشمے پر اپنا اینڈ کریں گے اور کچھ لوگ جہنم میں اپنے اینڈ کریں میں پیاسٹے کو جب خدا نہیں کہا میں الفا و میکہ ہوں میں پیاسٹے کو آبِ حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا اور جو غالب آئے وہ یہ چیزوں کا وارث ہو آج ہم جس لفظ پہ گوھر کریں گے جس بات پہ گوھر کریں گے وہ ہے پیاسٹا اگر آج آپ خدا کے لئے پیاسٹے ہیں تو خدا آپ کے لئے وہ امہیکہ ہے جو زندگی کا چشمہ بن جائے آج چرٹ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں چرٹ میں جو خدا کے لئے پیاسٹے ہیں پیاسٹے کا مطلب کیا یہ ہے مطلب نہیں کہ آپ نجات پانا چاہتے ہیں بہت سے لوگ نجات پانا چاہتے ہیں ہر کوئی نجات پانا چاہتا ہے دنیا میں ہر کوئی جہنم سے بچنا چاہتا ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں بھائی آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں کوئی بھی نے کہا جی میں جانا چاہتا ہوں نو بڑی وانٹس تو گو ٹو ہیل ایفری بڑی وانٹس تو بی سیم بھورے اس کے بورا شخص بھی جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن وہ بچ نہیں سکتا بچے کا کون جو پیاسٹا ہے زندگی کے چشمے کے پاس کون آئے گا جو پیاسٹا ہے باغیت ان میں زندگی کا درخت تھا لیکن ہوا نے اس میں سے پھل نہیں کھایا اور نیکوں بد کی پہچان کے درخت میں سکھا دیا اور خدا نے زندگی کے درخت کو ریموف کر دیا لیکن ہسٹری کی اینڈ پہ خدا نے ہمارے لئے زندگی کا چشمہ رکھ دیا تاکہ جو کوئی پیاسا ہو اس میں سے پانی پھی ہے دیکھیں ایک حوالہ پڑھیں گے بکشکہ بائیس باب اس کی سطرہ آئیت اور روح اور دلہن کہتی ہے آہ اور سننے والا بھی کہے آہ اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آپے حیات مخت لے روح بھی کہتی ہے دولن بھی کہتی ہے روح بھی یہ کہتا ہے اور دولن بھی یہ کہتی ہے کیا کہتی ہے آہ کس کو کہتی ہے پیاسا کو کہتی ہے یسو مسیح کو نہیں کہتی ہے آہ مقصد اس کو عام تسانی بھی فٹ کر دیتے آئے روح بھی کہتی ہے دولن بھی کہتی ہے آہ اور سننے والا بھی کہے آہ کس کو کہتی ہے آہ پیاسے کو اور جو پیاسہ ہو وہ آئے اور جو کوئی آپ جو کچھ چاہے آپ پہ حیات مفت ہے پولی سپیرٹ بھی دعوت دے رہے چرچ بھی دعوت دے رہے آپ بھی دعوت دیں کس کو دعوت دیں پیاسوں کو کہ وہ آئیں اور پانی پہ وہ نہ گاروں کو نہ دعوت دیں کس کو دعوت دیں پیاسے لوگوں کہ آؤ اس پانی کو ٹیسٹ کرو کون سے پانی کو ٹیسٹ کرو زندگی کے پانی کو ٹیسٹ کرو کون سے کس کو ٹیسٹ کرو یسو کو ٹیسٹ کرو زندگی کا پانی کون ہے یسو آؤ اور اس کو ٹیسٹ کرو خدا دنیا کے پیاسوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں آؤ اور وہ میں اور وہ پانی جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اس کو ٹیسٹ کرو لیکن آج بہت سے لوگوں میں یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ اس پانی میں سپی ڈیزائر نہیں براب میں آپ اس پانی کے لیے پیاسے نہیں ہیں خود آپ کو پلا نہیں سکتا آج بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے یہ سکر ٹیسٹ کیسے وہ اس زندگی جو یہ سکر دیتا ہے وہ زندگی کیسے ہے چھٹ میں اس کے بہت سے لوگ ہیں جو چھٹ میں آتے ہیں لیکن جنہوں نے کبھی بھی یہ سکر ٹیسٹ نہیں کیا پی کر نہیں دیکھا ہے اس کا ذائقہ کیسے جو میں بھی ایمان بھی لائے ہیں توبہ بھی کی ہے وقت جسما بھی لیا ہے پاک روح بھی ملکہ ہے لیکن یہ سکر ٹیسٹ نہیں کیا پاک روح ہم یہ سکر کے پیاسے ہیں چھٹ کو زبان کا کینسر ہے کونسا کینسر ہے روحانی زبان کا کینسر ہے چھٹ کو یہ نہیں پتا کہ یہ سکر ٹیسٹ کیا ہے ان کی زبان اس قدر بیمار ہے کینسر ہلوتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کے ٹیسٹ میں اور یہ سکر ٹیسٹ میں فرق کیا ہے جب کو پیاسا ہو وہ آئے اور جو غالب آئے گا وہ بیٹا ٹھہرے گا اور وہ آتے حیات میں سے پانی پیے گا نچاد پانے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ پیاسا خوف زدہ نہ ہو در کے توبہ نہ کرے جہنم کے در سے توبہ نہ کرے سزا کے در سے توبہ نہ کرے خدا کے در سے توبہ نہ کرے خوف کی وجہ سے توبہ نہ کرے پیاس کی وجہ سے توبہ خداون میں تیرا پیاسا ہوں جب آپ دعا کرتے ہیں کہ آپ کے دعا کرتے ہیں خداون میں تجھے اور جاننا چاہتا ہوں میں تجھے اور پینا چاہتا ہوں یہ سمسلی نے کوئیں پر سامتی عورت سے کہا مجھے پانی دے اگر تو جانتی کہ میں کون وہ مجھ سے مانگتی میں تجھے پینے کے لیے وہ پانی دیتا جو درے اندر زنگی کا چشمہ بات جاتا بہت سے لوگ یہ مانگتے ہیں خداوند مجھے اور قوت دے مجھے اور مستہ دے مجھے اور خدمت دے مجھے اور روحیں دے مجھے اور پیستہ دے مجھے یہ دے مجھے وہ دے میں خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کے لیے پیستے ہوں خداوند مجھے اپنی زنگی کا اور حسطہ دے مجھے اپنی ذات کا اور مقاشفہ دے دے میں تیرا پیستہ آج ہم پاور کے پیستے ہیں ہم پیستے کے پیستے ہیں ہم پوزیشن کے پیستے ہیں ہم اور مستے کے پیستے ہیں ہم اور نالچ کے پیاسے ہیں خدا چاہتا ہے تمہاری پیاس میرے لیے فرسٹ فور می ہنگر فور می خداون مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے تو چاہیے میں تیرا پیاسہ ہوں مجھے اپنے آپ سے بھر اور خدا کیا ہے زندگی ہے خدا کیا ہے شفاہ ہے خدا پلیسنگ ہے خدا الفہ ہے خدا امیگا ہے جب خدا آپ کو اپنے آپ سے پھرے گا وہ آپ کو زندگی سے پھر دے گا کون سے زندگی کسرت کی زندگی سے نجاب کے لیے آسمان پر جانے کے لیے اور آپ اپنے زندگی کے اینڈ پہ جب آپ نے خدا کو ملنا ہے اور میگا کے طور پر اس کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ پیاس شہر ہو خدا کے لیے پیاس شہر ہو باہر جانے کے لیے پیاس شہر ہو شادی کے لیے پیاس شہر ہو نوکلی کے لیے پیاس شہر ہو آپ کو ملنی چاہیے دنیا کی بہت سے چیزیں ہماری نیڈ ہیں ہمیں ملنی چاہیے لیکن ہماری پیاس ایک ہی ہونی چاہیے اور وہ یہ ستو ہے خدا من میں تجھے پینا چاہتا ہوں میں تجھے اور جاننا چاہتا ہوں ہاں دنیا کی چیزیں میری نیت ہیں لیکن دنیا کی چیزیں میری پیاس نہ پڑھیں آج ہم ایک روحانی جنگ میں ہیں اور اس جنگ کا تعلق کس کے ساتھ ہے پیاس کے ساتھ روحانی جنگ کا تعلق کس کے ساتھ ہے پیاس کے ساتھ کس کے ساتھ ہے پیاس کے ساتھ روحان جنگ کا تعلق اس کے ساتھ ہے تھرسٹ کے ساتھ ہے پیاس کے ساتھ ہے کیا آپ خدا کے لئے پیاستے ہوں گے یا آپ دنیا کے لئے پیاس ہیں خدا کے لئے پیاس ہے یا دنیا کے لئے پیاس ہے خدا کے پیاسے ہیں یا دنیا کے پیاس ہیں روحان جنگ کسی اس کے لئے ہے پیاس کے لئے پاکروں چاہتا ہے کہ وہ اس پیاس میں اس روحان جنگ میں آپ کی مدد کرے اور آپ کو یہ ستو میں سے یہ ستو کی زندگی میں سے یہ ستو کی سلیم میں سے زندگی کا پانی دے اور ابلی سے چاہتا ہے کہ وہ اس روحان جنگ میں کامیاب ہو جائے اور دنیا میں سے اور غناہ میں سے وہ آپ کو گندگی کا پانی دے آپ کون سے پانی پیتے ہیں اور کون سے پانی پینا چاہتے ہیں زندگی کا پانی یا غنہ کا پانی خدا کا پانی یا بلیس کا پانی آسمان کا پانی یا دنیا کا پانی آپ کون سے پانی پینا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں اس زندگی کے پانی کو الودہ کر دی ہے اور ہم نے اس زندگی کے صاف اور پاک پانی میں سے بہت سے غنہ کی کنیکشن کر دی ہیں اور گندگی کا پانی بھی اس میں داخل کر دی اور آپ نے اپنی پیاس کو اور پانی کو پلوٹڈ کر دیا so what god is saying into us کہ مجھے اپنی زندگی کے لیے الفا بناو اور اومیگا بناو اور تمہاری زندگی کا مقصد رینڈ یہ ہو کہ تم مجھ میں سے پینا چاہتے ہو تم مجھے پینا چاہتے ہو تم مجھے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو خدا ان چاہتے ہیں ہماری زندگی میں خدا کا ٹیسٹ ہو نجات کا ٹیسٹ ہو یسٹو کا ٹیسٹ ہو اگر آپ ایک بار یسٹو کا زدائی کا چک لیں گے پھر کوئی اور ٹیسٹ آپ کو سیٹسفائی نہیں کرے آج دنیا میں غنان لوگوں کے دل میں اور بہت سے چیزوں کے لیے یہ ٹیسٹ پیدا کر دیا اور بہت سے چیزوں کے لیے آپ کے اندر پیاسٹ پیدا کر دیا بہت سے باتوں کے لیے اس نے آپ کو پیاسٹ سا کر دیا آپ اس بات کے لیے پیاسٹے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہو آپ کے پاس اپنا ٹیلیوین ہو آپ اس بات کے لیے پیاستے ہیں کہ آپ شاپنگ کرنے کے لیے جائیں آپ اس بات کے لیے پیاستے ہیں کہ آپ انگلینڈ میں جائیں امریکہ میں جائیں میڈلیسٹ میں جائیں دنیا ابلیسٹ غنا اور بہت سے باتوں کے لیے آپ کو پیاستہ بنا رہا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جو زندگی کی دوڑ ہے جو روحوں کے لیے دوڑ ہے اس کا تعلق پیاسکس کے تعلق سے اس کا تعلق پیاسکس کے ساتھ جو جس کو جس چیز کے لیے پیاستہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اس چیز کو جیت لیتا ہے اور ہم کسی روحوں کو یسٹو کے لیے پیاستہ کر دیتے ہیں ہم اس کو یسٹو کے لیے جیت لیتے ہیں اگر ابلیس آپ کو دنیا بیسنسٹ اور چیزوں کے لیے پیاستہ کر دیتا ہے وہ آپ کو ان چیزوں کے لیے جیت لیتا ہے ہماری زنگی میں بہت سے نیڈز ہو سکتی ہیں لیکن ہماری پیاس ایک ہونے چاہیے اور وہ خدا کے لیے ہونے چاہیے کہ ہم ایسٹو کے پاس آئیں جو زنگی کا فاؤنٹن ہے زنگی کا چشمہ ہے اور اس میں سے وہ پانی پیئیں جسے پھر ہم کبھی دوبارہ پیاستے نہ ہوں سو یہ پیاس کیا ہے نچات پانے کے لیے خدا کو واصل کرنے کے لیے ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم پیاستے ہیں ہمارے اندر ایک پیاس ہو تھرست ہو جیسے ہنی پانے کی نالوں کو تھرستی ہے میری روح خداون کے لیے پیاستی ہے دعوت خدا کے لیے کیا تھا دنیا کے لیے پیاستا نہیں تھا اور اس نے خدا نے کہا یہ اس لیے کہ بیٹا تاؤد مجھے اپنے دل کے موافق مل گیا کیونکہ اس کا دل خدا کے لیے پیاستا ہے نچات کے لیے ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ خدا کے لیے پیاستے ہو آپ کے اندر ایک ہی پیاس ہو مجھے کچھ اور ملے یا نہ ملے لیکن مجھے ہر قیمت پر خدا مجھے ملنا چاہے نوکری ملے یا نہ ملے پیسہ ملے یا نہ ملے شادی ہو یا نہ ہو فلا چیز ملے یا نہ ملے لیکن ایک چیز مجھے لازمی ملنی چاہیے اور وہ کیا ہے مجھے خدا ملنا چاہے میں باقی تمام چیزوں کو خدا کے لیے شورنے کے لیے تیار ہوں خدا اپنے نیستے پرستہ جو روح اور سچائی سے پرستش کریں جو روح اور پیاست کے ساتھ پرستش کریں کیا آج آپ خدا کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ میں خدا صرف تیرہ پیاستہ ہوں یہ چیز ملے یا نہ ملے یہ ہو یا نہ ہو میں ایک سے خدا سے دعا کرتا ہوں خدا مجھے برینٹ نیو زیرو میٹر گاڑی دے تقریبا ڈیل نہیں اکثر میں دعا کرتا ہوں خدا مجھے نئی گاڑی دے اس کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں خدا میں تو نئی بھی دے گا کوئی بات نہیں دے دے گا بڑی چی بات ہے نئی دے گا کوئی بات نہیں میں اس چیز کا پیاستہ نہیں لیکن میں اس چیز کا پیاستہ ہوں کہ میں ہمیشہ تجھ میں قائم رہوں اور تُو میرے اندر موجود ہے خدا دے سکتا بگوز ایز الفہ ایز و میگا پھر میں خدا سے کہتا ہے خدا ہوں تو نئی بھی دے گا کوئی بات نہیں لیکن جو نجات تُو نے دی ہے جو زنگی تُو نے دی ہے میں ہمیشہ اس سے لپتا رہا کونسی چیز مجھے مسیح کی محابت سے جدا کر سکتا ہمارے اندر ایک ہی پیاس ہونی چاہیے اور وہ خدا کے لیے اور کوئی پیاس جو اس کی جگہ پہ آپ ڈیویلپ کر لیتے ہیں وہ خدا کا مقابلہ کرتی ہے وہ آپ کی زنگی میں ایک پرت بن جاتے ہیں اور پرت پرست کہاں پہ انڈ ہوں گے جہاندر خدا آج آپ سے یہ سوال کرتا ہے میرے بیٹی اور میری بیٹی کیا تُو ہر چیز میرے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہے تجھے ملے یا نہ ملے لیکن تُو اس کا پیاسہ نہیں ہے تُو اس کی پیاسی نہیں ہے تیرے دل میں ایک کی پیاس ہے اور وہ خدا کی پیاس ہے زنگی کے جشمے کی پیاس ہے یہ بات یاد رکھیں آپ کو یہ میرا میسے یاد آئے گا جب آپ اپنے زنگی کے اینڈ پر پہنچیں گے جب قیامت ہوگی صرف وہی لوگ نے جات پائیں گے جو خدا کے لیے پیاس تھے چیزوں کے لیے نہیں پیسے کے لیے نہیں پوزیشن کے لیے نہیں منیسٹری کے لیے نہیں انوائنٹنگ کے لیے نہیں کالنگ کے لیے نہیں جن کی زنگی میں اور کوئی پیاس نہیں سوائے اس کے ملنا چاہیے کچھ اور ملے یا نہ ملے that doesn't matter خدا مند شفا ملے یا نہ ملے مجھے تو ملنا چاہے کہ آج آپ صرف خدا کے لیے پیاس تھے ہیں تو آپ کو نجات مل چکی ہے اگر آپ خدا کے ساتھ اور 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 چیزوں کے لیے بھی پیاس تھے ہیں آپ کی نجات کی آگے question mark پچھلے ایک تو دن ہوئے ایک خاتون نے مجھے فون کیا خدا مند نے مجھے کہا کہ آپ ایک ایسے ایسے شرس کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کو شاہر کے طور پر ملے اور جس سے آپ کی شادی ہو سکتے پھر وہ کہتے کچھ دیر پر خدا نے مجھے کہا کہ آپ اس کے لیے دعا نہ کریں وہ آپ کو نہیں ملے گا تو کونسا کلام خدا کی طرف سے تھا اور کونسا کلام خدا کی طرف سے نہیں تھا میرے تیولوجی کے مطافق دونوں جو کلام تھے دونوں جو رہنمائی اس کو ملی وہ عبلیس کی طرف سے خدا کا کلام ہمیں کبھی بھی کسی بھی اور چیز کے لیے پیاستا نہیں کرتا ہے سوائے آپ نے کیا خدا یہ کہتا ہے یہ مانگ مجھ سے یہ مانگ اس چیز کے لیے پیاسا اور مجھ سے یہ مانگتا رہے تو میں تجھے دوں گا that is not from God it's from the devil اگر آپ کے دل میں یا آپ کے پاس کوئی بھی یا سا میسیج ہے خدا کہتا ہے یہ مانگ میں تجھے دوں گا it's not from God خدا ایک ہی چیز سے آتا ہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا تو مجھ سے مانگ لے تو مجھے مانگ لے اپنے لئے خدا مجھے اپنا آپ دے مجھے اپنا مقاشرہ دے مجھے اپنا نام دے مجھے اپنا بیٹا بنا مجھے اپنا وارث بنا خدا ایک ہی میسیج میں دیتا ہے مجھے مانگ ہمارے دل میں ایک ہی پیاسا ہو اور وہ کس کے لیے ہو خدا کے لیے میں تو گو بھی شیٹ بیلنگ کے لیے جگہ کے لیے بھی بڑی بڑی بول سے یا پیاستے خدا سے نہیں مانگ I know God is thine خدا اس منسٹری کا اینٹ ہے خدا اگر ایلپا ہے تو خدا امیق کا ہے اس نے دینا ہے تو وہ اپنے وقت پہ دیکھ دیں ہم پریئر کریں گے ایمان کے ساتھ خدا کی آتوں میں چھوڑ دیں گے جب اس نے دینا ہوگا وہ دے دے گا ہماری سیٹسفیکشن تسکین اس بات میں ہے کہ ہم خدا میں سے پی دنیا کا پانی نمکین ہے جتنا پیتے جائیں گے پیاست بڑھتی چلی جائے دولت ایک نمکین پانی ہے شاتی ایک نمکین پانی ہے پیسہ ایک نمکین پانی ہے پوزیشن ایک سالٹی وارٹر ہے پرموشٹن ایک سالٹی وارٹر ہے دنیا ہر ایک پانی جو آپ کو پینے کے لیے دیتی ہے وہ نمکین ہے جتنا بھی پییں گے پیاست بڑھے گی خدا جو پانی پینے کے لیے دیتا ہے وہ میتھا ہے وہ پاک ہے وہ عبدی ہے جتنا پییں گے پیاست بڑھے گی حاللویہ جتنا پییں گے پاکیزگی آئے گی جتنا پییں گے اتمنان ملے گا آئے باپ ان کو سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر اور تیرا کلام سچائی ہے تو یہاں کے پانی آپ کو اور جیدہ پیاستا 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 کریں آج آپ کے پاس ایک گاڑی ہے کہ اللہ آپ جائیں گے دو گاڑی ہوں آج آپ پاس ایک گاڑ ہے کہ اللہ آپ جائیں گے دو گاڑ دنیا کا پانی ہمیشہ نمکین ہے وہ میں اور 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 پیاس سکتا ہے خدا کا پانی میتا ہے خدا کا پانی زندہ ہے خدا کا پانی پاک ہے حالیلویہ جب ہم اس پانی سے اپنی پیاس بجاتے ہیں جو خدا کی ساتھ میں سے نکلتا ہے خدا کی کلام میں سے نکلتا ہے یہ کلام یہ پانی یہ ہماری پیاس کو سیٹسفائی کرتا ہے and that is what David says خدا میرا جپان ہے مجھے کبھی کمی نہ ہوگی مجھے کمی پیاس وہ مجھے ہریری چرہ گاؤں میں چراتا ہے اور راحت کے چشموں کے پاس لے جانا ہے وہ میری جان کو بحل کرتا ہے جب ہم خدا میں سے پیتے ہیں وہ ہمیں اتمنان دیتا ہے وہ ہمیں سکون دیتا ہے پیس فل بنا دیتا ہے جب ہم خدا میں سے پیتے ہیں وہ ہمیں پاک بنا دیتا ہے وہ ہمیں اتمنان اور تسکین دیتا ہے ہر ایک اتاز چڑھاؤ آپ کی لائف میں سے ختم ہو جاتا ہے تشنگی ختم ہو جاتی ہے پیاس ختم ہو جاتی ہے جب ہم خدا میں سے پیتے ہیں کئی مرتبہ مقاشرہ میں یونہ کی انجیل میں یسائی نبی کی صحیحے میں آپ پڑھیں گے پیاس اور پیاسی کا ذکر کیے گئے پیاس جو ہے یہ کیا چیز ہے ایمان پیاس کیا ہے فیت اور وہ ہائیس لیول آف فیت جس کو خدا پسند کرتا ہے وہ پیاسا ایمان وہ ایمان جو خدا کے لئے پیاسا ہے ترسلی فیت پیاس کیا ہے ایمان کی ایک حالت اور یہ کون سا ایمان ہے وہ ہائیس لیول کا ایمان ہے جسے خدا پسند کرتا ہے اور ٹین کرتا ہے بلیس کرتا ہے اپروف کرتا ہے وہ ایمان جو خدا کے لیے پیاس سکتا ہے دیکھیں ہمارے زندگی میں بہت سی باتوں کے لیے ایمان ہے ہم شفاہ کے لیے ایمان رکھتے ہیں ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم آخریت پر ایمان رکھتے ہیں ہم ہمیں دعا کے جواب پر ایمان رکھتے ہیں خدا چاہتا ہے سب سے پہلے ہمارا ایمان کیسا ہو پیاس سا ایمان ہو جو خدا پر ایمان رکھے کہ خدا میری پیاس کو بچائے اگر آپ ایک مرتبہ خدا آپ کی پیاس کو بچا دیتا ہے پھر ہمیں اتر اتر مو مارنے کی ضرور نہیں رہتی معاورہ سمجھے نا مو مارنے کی پھر اتر اتر جانے کی اتر اتر دیکھنے کی اتر اتر تلاش کرنے کی ضرورت ایک بار خدا ہماری پیاس بچا دیتا ہے وہ بچ جاتی ہے اگر خدا آپ میں آگیا ہے اگر آپ پیاس سے تھے آپ نے خدا میں سے پانی پی لیا ہے آپ کی پیاس پوچھ گی پھر آپ کبھی بھی کسی اور چیز کے لیے پیاس چلی ہوں یہ وہ گروپ ہے لوگوں کا آٹھ کام یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں ان کے لیے خدا ان کے لیے بھی اومیکہ ہے لیکن عدالت کے لیے چھتی اور ساتھویں آیت میں خدا ان لوگوں کے لیے اومیکہ تھا جو پیاسے ہیں اور جو غالب آئیں دنیا کی پیاس پہ جو غالب آئیں کسی پہ غالب آنا ہے دنیا کی پیاس پہ غالب آنا ہے جو دنیا آفر کرتی ہے اس پہ غالب آنا ہے مگر بزدل پہلے کس قسم کے لوگ ہیں کاؤڑز بزدل اور بزدل کا مطلب کیا ہوگا جو بول نہیں ہیں در پوک ہیں ڈر جاتے خوف زیادہ جن میں ایمان نہیں ہے وہ بجائے اس کے کہ ایمان سے اپنی پیاس بجائیں وہ بے ایمانی سے اور خوف سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں کنونے کا اگنش کے بائبل میں ہے پولوٹیٹ کنونے کام کا مطلب کیا ہے جب بائبل میں لفظ تاتا ہے کنونے کام تو اس کی ڈیفنیشن کیا ہے کیا مطلب ہے کنونے کام وہ لوگ جو چھپ کر بڑے کام کرتے ہیں بے ایمان جو ہیں وہ بے ایمان کاموں سے اپنی پیاس کو بجاتے ہیں اور جو گنونے لوگ ہیں وہ گنونے کاموں سے وہ بڑی کے کام جو چھپ کے کیے جاتے ہیں اپنی پیاس کو بجاتے ہیں خونی خونی لوگ کون ہیں قاتل اور قاتل کون ہیں بائبل کی ڈیفنیشن کی مطلب ہے جو کوئی بھی بدلہ لیتا ہے وہ قاتل ہیں وہ بدلہ لینے سے اپنی پیاس کو بجاتے ہیں کیا آپ نے کسی سے کبھی اپنے بدلہ لیا ہے بلانے نے ایسا یہ کیا تو میں نے اس کو ساتھ یہ کیا انہوں نے ہمیں شادی پہ نہیں بلائے ہم پہ ان کو شادی پہ نہیں بلائیں گے انہوں نے ہمیں بڑھنے پہ نہیں بلائے ہم پہ ان کو بڑھنے پہ نہیں بلائیں گے انہوں نے ہمیں سلام نے کی آپ ان کو سلام نہیں کریں بدلہ قتل کے بڑا فرائی پر اور اسہ کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو قتل کا مطلب ہے قاتل کا مطلب ہے بدلہ لینے سے اپنی پیاسٹ بجائے بجائے اس کے کیا ماف کر کے اپنی پیاسٹ بجائیں اور بدلہ لینے سے اپنی پیاسٹ بجائیں چوتھی چیز کیا ہے حرام کا حرامکاری کا مطلب ہے بائبل میں جو جنسی کاموں کی لیمٹ بیان کی ہے اس سے باہر اپنی پیاس ہو جائے جادوگر جادوگر کا مطلب کیا ہے کہ خدا کو جاننے کی جو پیاس ہے اس کو ابلیز کے کاموں کو جاننے اور کرنے سے اس کو سیٹسفائی کریں بودھ پرشتی کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے پاس آنے سے اپنی پیاس نہیں بجاتے ہیں بلکہ تمی کارڈز کے پاس جانے سے پتوں کے پاس جانے سے اپنی پیاس کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور سب چھوٹوں چھوٹے کون ہیں جن کے پاس سچائی نہیں جو چھوٹ سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں یہ سب چیزیں جن کا ذکر یہ آٹھ بات ہے جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے یہ انسان کی جو ڈیفرنٹ اس کے نئے تھرست ہیں پیاس ہے اس کو بجاتی ہے بزدلی بے ایمانی گنونے کام خونی حرام کر جادو گری برد پرستی چھوٹ یہ آٹھوں چیزیں کیا ہیں ہم میں سے ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ ٹائمز میں ان چیزوں میں سے گزرتے ہیں اور اپنی پیاس کو ان کاموں سے بچھاتے ہیں لیکن جو اس پیاس پہ غالب آئے گا جو خوف کی پیاس پہ غالب آئے گا جو بے ایمانی کی پیاس پہ غالب آئے گا گنونے کاموں کی پیاس پہ غالب آئے گا خون کی آرام کاری کی جادو گری کی برد پرستی کی چھوٹ بولنے کی پیاس پہ غالب آئے گا وہ یہ سٹو میں سے پیئے گا اور آپ نے زندگی کے اینڈ پہ جب یہ سٹو مسیح اس کو ملے گا تو وہ زندگی کے چشمے کے طور پر ملائے گا آج ہینڈ میں ہمارے لئے یہ سوال ہے ہم کس چیز کے لئے پیاسے ہیں اگر آپ خدا کی علاوہ کسی بھی اور چیز کے پیاسے ہیں آپ خدا کی انسلٹ کر دیں ایک گلاس مگر آپ کو صاف پانی دیا جائے فلٹرڈ وارٹر اور ایک گلاس مگر آپ کو گندہ پانی دیا جائے تو آپ کس کو پینا چاہیں گے صاف پاک فلٹرڈ وارٹر کو یا ملن وارٹر کو آپ پینا پسند کریں گے لیکن جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ اس کے اولٹ ہے لوگ گندے پانی کو آج پی رہے ہیں بار بار اپنے لئے بوسروں کے لئے چرچ کے لئے جو ہمیں دعا کرنے کے ضرورت ہے وہ یہ ہے خداون ہمیں اپنا پیاسہ بنا میری زندگی میں کسی اور چیز کی پیاس نہ ہو سوائے اس کے کہ میں تجھ خدا واحد کو جانوں اور تیری عبادت بہت سے لوگ جو بائبل کیوں نہیں پڑھتے ہیں بائبل کی پیاس نہیں لوگ چرچ میں نہیں آئیں گے ٹیلیوین دیکھتے رہیں گے کیونکہ ٹیلیوین کی پیاس ہے چرچ کی پیاس خدا کی پیاس نہیں ہم روزانہ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا کی پیاس نہیں ہم بائبل سٹڈی میں نہیں آتے ہیں کیونکہ ہمیں پیاس نہیں اگر خدا نخواستہ اس سال میں عامد سانی ہو جائے تو پاکستان کا ایک چیرچ کا بڑا حصہ جو ہے وہ زمین پہ رہ جائے گا کیونکہ وہ تیاد نہیں وہ نئے یروشلیم میں داخل نہیں ہوئی یا اس نے آپ کو نئے یروشلیم نہیں بنایا ایک ہی سٹینڈرڈ ہے خدا سے پینے کا خدا کی بادشاید میں داخل ہونے کا ہم صرف اور صرف خدا کے لئے پیاسے ہوں اور کچھ ملے یا نہ ملے ہمیں خدا ملے اور تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے پینے کے لئے وہ پانی دیتا جو تیری زنگی میں ہمیشہ کے لئے چارے دعا کریں اپنے لئے خدا میری زنگی میں اسے ہر ایک پیاس کو ختم کرتے ہیں جوہاں بلیس کے جلتے ہوئے تیروں نے میرے اندر دنیا کی پیاس ڈویلپ کر دی ہے خدا مند آج تیرے روح قدس کی آگ سے وہ پیاس پھوچ جائے آج کے بعد میں صرف تیرا پیاس ہالیلویہ خدا الفہ ہے خدا امیقہ ہے لیکن وہ ان کے لئے پانی کے طور پر امیقہ ہے جو پیاس سے ہیں جو اس میں سے پینا چاہتے ہیں اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو پیاس سے کے طور پر میرے پاس آئے گا میں اسے کیا بناؤں گا نمبر ون خدا اس کو پیٹا بنائے گا کیا بنائے گا پیٹا بنائے گا پڑے ساتھ میں خدا کیا بنائے گا سب کہیں پیٹا بنائے گا کہیں میں خدا کا پیاس سے ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں ساتھ میں پڑھیں گے جو میرے پاس آکے پیئے گا وہ میرا بیٹا ہوگا اور ان چیزوں کا وارث ہوگا کن چیزوں کا میری چیزوں کا اسمان کی چیزوں کا اللہی چیزوں کا وارث ہوگا جو بیٹا ہوگا وہ وارث ہوگا پہلے تم اس کی راست بازی اور اس کی بات سے تلاش کرو تو یہ ستاری چیزیں تمہیں دوسری بات خدا پیاسٹے کو کیا دے گا کمفرٹ دے گا تسلی دے گا کہ جو پیاسٹے کے دور پر میرے پاس آئے گا میں اس کے لئے ساتھ چیزوں کو نیا بنا دوں وہ آپ کی زندگی کو نیا بنا دے گا وہ آپ کے مستقبل کو نیا بنا دے گا وہ آپ کی سوچوں کو نیا بنا دے گا وہ آپ کی فیملی کو نیا بنا دے گا وہ آپ کی سپیرت کو نیا بنا دے گا وہ آپ کی سول کو نیا بنا دے گا دوسرا کام کیا کرے گا خدا آپ کی زندگی میں سب چیزوں کو نیا بنا دے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو نیا بنا دے خدا آپ گھر کے فنیچر کو نیا بنا دے خدا آپ کی رینویشن کر دے خدا آپ کو نیا بنا دے جب آپ پیاس تک طور پر خدا کے پاس آتے ہیں خدا آپ کو بیٹا بنا دے وارس بنا دے نمبر دو خدا آپ کو نیا بنا دے نمبر تین اور آخری بات خدا آپ کی روشنی بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے روشنی تو جب آپ خدا کی پیاسٹے ہوں گے اور خدا سے اپنی پیاسٹ ہو جائیں گے تو خدا آپ کو اپنے جلال سے روشن کرے گا اور برہ آپ کا چراغ ہوگا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی پھر خدا کی روشنی آپ کی زندگی میں آئے گی آپ تاریکی میں نہیں چلیں گے آپ غم میں نہیں چلیں گے آپ گناہ میں نہیں چلیں گے آپ پریشانی میں نہیں چلیں گے آپ مایوسٹی میں نہیں چلیں گے آپ دپریشن میں نہیں چلیں گے آپ روشنی میں چلیں گے جب آپ خدا سے اپنی پیاسٹ کو بجائیں گے آیہ ساٹھ باپ انیس اور بیس آیت آخر میں پڑھیں پھر تیری روشنی نہ دھن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے بلکہ خداون تیرا عبدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا کیونکہ خداون تیرا عبدی نور ہوگا آپ خدا کے وارشت ہوں گے خدا آپ کی سب چیزوں کو نیا بنا دے گا اور خدا آپ کی روشت نہیں بان جائے گا جب آپ خدا سب چیزیں خداون تا آپ کو برکتے آئیم دعا کریں خداون تا ہمیں حکمت دے دانائی دے فہم دے تیری باتیں سمجھ رکھیں رویا سمجھ رکھیں مکاشفہ سمجھ رکھیں وقتوں کو سمجھ رکھیں سال مہینے دن وقت اشارے علامتیں جنگیں وبائیں گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹ ورک آف چرچز خداون یہ سمسی نے فرمایا میں اپنی کلیسیا کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ایرواں کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان دوسرے مامود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیایں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیم امانداروں کی روحانی ناشنما مطنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے اصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائب روحے کار لارہی ہیں جن میں نئی کلیسیایں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل ہے اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست باکس نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور پوست کور پانچ چار چھ سفر سفر پاکستان اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچ جائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا وندہ آپ کو برکتے ہیں آمین میں الف اور امیگا یعنی ابتداء اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آبِ حیات کے چشمہ سے مفت بیلاؤں گا جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بودھ پرستوں اور سب چھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی چھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے کلام کا پڑھا سکنا جان ہم سب کے لئے بائیسے برکت ہیں خورانی اسمسی نے بائبل کی آخری قداب میں اور دنیا کی ہسٹری کے لازٹ پیجز میں آپ نے بارے میں بتایا کہ میں الفا اور میں اومیگا یعنی ابتداء اور انتہا انتہا ایلپا یونانی جو الفیت ہے اس کا پہلا لفظ ہے اور اومیگا یونانی الفیت کا آخری لفظ ہے سب سے پہلے ہوں سب سے پہلے ہوں اور آخر میں بھی میں ہوں اس کا یہ مطلب ہے اور درمیان پہ بھی میں ہوں شروع میں بھی میں ہوں این میں بھی میں ہوں اور درمیان میں بھی میں ہوں ایلپا اومیگا بیتا گامہ دیتا جو بھی ایلپا بیٹس ہیں گریگ کے ان سے ایلپا بیٹس سے حروف تحجی سے زبان بنتی ہے اور زبان سے کمیونیکیشن کی جاتی ہے اور لکھا جاتا ہے آلپابیٹ سے کیا کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے پیغام آپ لکھتے ہیں لیٹر آپ لکھتے ہیں ایمین آپ لکھتے ہیں لفظوں سے کیا کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے سو گاڈ اس سینگ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں آلپا میں اومیگا ہوں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے زنگی کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا تمہارا پہلا حرف بھی میں نے لکھتا ہے اور تمہارا آخری حرف بھی میں نے لکھا میں نے دنیا کی اسٹری کو لکھ دیا میں نے پاکستان کی اسٹری کو لکھ دیا میں نے سب کچھ لکھ دیا میری کتاب میں سب کچھ لکھا ہوں آپ کے بارے میں سب کچھ خدا نے لکھ دیا خدا الفا خدا اومیگا ہے فکیننگ ہے اندھر خدا نے آپ کے تعلق سے سب کچھ لکھ دیا آپ کی بیماری کے تعلق سے آپ کی شفا کے تعلق سے آپ کی نجات کے تعلق سے آپ بھی خاندان کے تعلق سے اگر خدا آپ کے لئے الفا اور اومیگا ہے تو خدا نے آپ کے لئے سب کچھ پلان کر دیا ہے اور خدا نے آپ کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا جب خدا الف اور امیگا کی بات کرتا ہے تو یہ صرف الفیبیٹس نہیں بلکہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میں ریالیٹی ہوں میں حقیقت ہوں پہلی حقیقت بھی میں ہی ہوں اور آخری حقیقت بھی میں ہوں تم کیوں پریشان ہوتے ہیں آئیم ریالیٹی نہ صرف خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ریالیٹی ہوں بلکہ میں ایبسلوٹ ریالیٹی ہوں میرے علاوہ اور کوئی ریالیٹی نہیں ہے آئیم دولی ریالیٹی آئیم دی ایبسلوٹ ریالیٹی آئیم دی ایبسلوٹ بگیننگ اور آئیم دی ایبسلوٹ انگ میں ہی ابتدا ہوں میں ہی انتہا ہوں آئینے کے یہ سایہ چوالیس بار اور اس کی چھٹی آئے خدا من اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں میں ہی ایل فا گاڈ میں وہ خدا ہوں جو شروع کرتا ہے اور میں ہی وہ خدا ہوں جو اینڈ کرتا ہے اور کوئی خدا نہیں جو شروع کر سکے اینڈ کر سکے کس طرح میں ہی کر سکتا ہے تمہاری مسئیبت بھی میں نے شروع ہونے دی ہے میں ہی اس کو اینڈ کروں گا میں نے یہ لاؤ کی ہے میں ہی اینڈ کروں گا تمہارے سنگی میں نے شروع کی ہے میں ہی اس کو اینڈ کروں گا میں ہی الفا خدا ہوں میں ہی اومیکہ خدا ہوں میرے علاوہ اور کوئی خدا ایسا خدا نہیں ہے میں نے تمہیں الفا نوائنٹنگ دی ہے میں نے تمہیں اومیکہ نوائنٹنگ دی ہے میں نے تمہیں الفا کالنگ دی ہے میں نے تمہیں اومیکہ کالنگ دی ہے شروع بھی میں نے کیا ہے اینڈ بھی میں ایک ہوں کچھ لوگ سوچتے ہیں میرا اینڈ کیا ہوگا آپ کا شروع بھی خدا ہے آپ کا انٹ بھی خدا ہے کوئی تو سوچتے ہیں یہ ہوتے گا وہ ہوتے گا پتہ نہیں کیا ہوتے گا نیوکلیر وار ہوتا ہے کی جنگ لگتے گی انڈیا پاکستان کی جنگ لگتے گی کیا ہوتا ہے گا ایک نومی کرسیز آتے ہیں گی کیا ہوتے گا جوب نہیں ملے گی کیا ہوتا ہے گا شادی نہیں ہوگی کیا ہوتا ہے گا خدا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں ہوں گا I am your fan I am your maker تمہارا شروع بھی میں ہوں تمہارا اینڈ بھی میں ہوں جس ٹرسٹ می جس لین آن می آئیم ہی بھی ٹھنگ فوری آج ہم ایلپا کے بارے میں زیادہ سٹیڈی نہیں کریں گے اور میک اپ کے بارے میں سٹیڈی کریں گے اینڈ کے بارے میں سٹیڈی کریں گے کیونکہ ہم بالکل اینڈ میں سے گزر ہیں ایلپا کے مطلب ہے شروع ہر شخص کا آغاز شروع تو ہے ابتداء خدا سے ہوتی ہے آپ وہ کس نے پیدا کیا خدا میں زنگی کس نے دی خدا میں صورت کس نے بکشی خدا میں خاندان ہم کس نے دیا خدا میں ہر ایک چیز کا آغاز خدا سے ہوتا ہے ہر ایک شخص کا آغاز خدا سے ہوتا ہے اپنے سے آپ خدا کو مانیں یا نہ مانیں لیکن آپ کی بگیننگ خدا میں ہے ہر انسان ہر چیز ہر جاندار ہر ایک ملک جان سے شروع ہوتی ہے خدا سے خدا سب چیزوں کو شروع کر آپ کو کس نے شروع کیا ہے خدا میں خدا سے پہلے کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا خدا ہی سب سے پہلے ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ خدا سے پہلے خدا سے پہلے خدا سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں سب چیزوں کا آغاز کس میں ہوتا ہے خدا سے سب چیزیں خدا میں سے نکلتی ہیں زندگی خدا میں سے نکلتی ہیں خدا سب چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے خدا سب چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے ممکنات خدا میں سے نکلتی ہے زندگی خدا میں سے نکلتی ہے شفا خدا میں سے نکلتی ہے ریالیٹی خدا میں سے نکلتی ہے اچانیٹی خدا میں سے نکلتی ہے ویسٹم خدا میں سے نکلتی ہے پاور خدا میں سے نکلتی ہے ہر چیز تو خدا میں سے نکلتی ہے ہر چیز کا ابتداء خدا میں نوے زبور اس کے دوسرے ہی اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تُو نے بنایا عزل سے ابت تک تُو ہی خدا ہے تُو عزل سے ہے you have no beginning and no end خدا کا کوئی آغاز نہیں خدا کوئی end نہیں خدا بیت ہے لیکن خدا ہر چیز کو شروع کرتا ہے ہر چیز کو end کرتا ہے in God everything begins and in God everything ends ویراب کی بیماری میں ختم ہونا ہے خدا نے اسے ختم کرتا ہے ویراب کی مشکلات میں ختم ہونا ہے خدا end ہے خدا چیز کو end کر سکتا ہے اگر آپ کی depression نے ختم ہونا ہے تو کس نے کرنا ہے خدا نے اگر آپ کی غربت کو ختم ہونا ہے God is going to end لیکن اس وقت خدا آپ کے لیے ان چیزوں کو جو آپ کو problem دیتی ہے end کرے گا جب آپ یہ understand کرتے ہیں اور جب آپ یہ ہی مان کرتے ہیں God is alpha and God is omega God is the beginning and God is there بہت سے لوگ میں نے دیکھتے ہیں بہت سے ایماندار جو پریشکان دیتے ہیں یہ ہوتے گا وہ ہوتے گا فلاں نے یہ کر دیا فلاں بیٹے نے یہ کر دیا فلاں بیٹے نے یہ کر دیا فلاں یہ کہتا ہے کیونکہ وہ یہ believe نہیں کرتے ہیں God is omega God can bring end to everything ہر confusion جو بلیس نے create کی ہے دنیا میں اور ہمارے زندگیوں میں God is going to put an end to everything because He is the beginning and He is the end آمین ہم دیکھیں گے omega کے بارے ایک دفع ہم پڑھیں گے کاشپہ 21 بارٹم نے پڑھا ہے پہلی آیت سے لے کر چھتی آیت دوسری آیت پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشیلیم کو آسطمان پرس سے خدا کے پاس سے اتر کے دیکھا پھر میں نے شہر مقدس ہولی سیٹی نئے یروشیلیم کو نیو جیروشیلیم پھر میں نے شہر مقدس کو اور نئے یروشیلیم کو آسطمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے ہوئے دیکھا یہ کون ہے نیا یروشیلیم کون ہے کلیسیا شہر مقدس کون ہے کلیسیا نیا یروشیلیم کی جگہ کا نام نہیں شہر جو جو خدا نے نام دیا ہے وہ نیا یروشیلیم اسرائیل پرانا یروشیلیم ہے کلیسیا نیا یروشیلیم کیونکہ لیکھتا ہے کہ وہ دولن کی مانت ہا راست تک ہی آگیا تو مسئلی کی دولن کون ہے کلیسیا چھتی آیت میں جو دنیا کی ہسٹری کی آخری آیتوں میں سے ہے خدا جیسو مسیح نے کہا میں ایلپ اور میں امہے گا ہوں اور ساتھ وی اور آٹھ وی آیت میں خدا نے ہمیں یہ بتایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں جن کے لیے میں امہے گا ہوں کتنے قسم کے لوگ ہیں دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں اور دو قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے خدا امہے گا ہے وہ دو قسم کے لوگ دیکھیں گے ہم کون سے ہیں نمبر وان جو پیاستہ ہے اگر آپ پیاستے ہیں خدا آپ کے لیے امہے گا ہے پہلے لوگ کون سے ہیں جو پیاستے جو پیاستے ہیں اور غالب آنے والے ساتھ وی آیت میں پہلے قسم کے لوگ کون سے ہیں جو پیاستے ہیں اور جو غالب آنے والے ہیں وہ کیا ہیں ان کے لیے خدا کیا ہے امہے گا ہے انڈ کرنے والا خدا ان کے لیے خدا آر ایک چیز کو اینڈ کر دیتا ہے جو کون ہیں پیاسے ہیں اور غالب بنے گا دوسری قسم کے لوگ آٹھویں آیت اور آگے آٹھ دس کام بیان کیے گئے ہیں غناغار لوگ خدا غناغار لوگوں کے لیے بھی اومیگا ہے بے ایمانوں کے لیے بھی اومیگا اینڈ ہے کوئی خدا آر ایک چیز کا اینڈ ہے بائبل کے مطابق دنیا کی ہر سڑک کے اینڈ پہ خدا کھڑا ہے ہر سال کے اینڈ پہ خدا کھڑا ہے ہر زندگی کے اینڈ پہ خدا کھڑا ہے ہر گلی کے اینڈ پہ خدا کھڑا ہے خدا اومیگا ہے خدا آر ایک چیز کے اینڈ پہ بھی کھڑا ہے شروع میں بھی کھڑا ہے اور اینڈ پہ بھی کھڑا ہے اپناہ میں بھی کھڑا ہے اور انتہاہ میں بھی کھڑا ہے ہر ٹائم کے انڈ پہ خدا کھڑا ہے ہر زندگی کے انڈ پہ خدا کھڑا ہے ہر چیز کے انڈ پہ خدا کھڑا ہے وہ خدا ہر ایک کے لیے اومیگا ہے لیکن جو پیاسے ہیں اور جو غالب آتے ہیں ان کے لیے انڈ پہ جب وہ خدا کو ملتے ہیں تو وہ چشمے کی طرح ان کے لیے خدا کیا ہے چشمہ ہے پیاسے لوگوں کے لیے خدا کیا ہے چشمہ ہے لیکن غناغاروں کو جب خدا انڈ پہ ملے گا تو وہ جہنم کی آگ کی صورت میں ملے گا پیاسوں کو جب وہ انڈ پہ ملے گا تو وہ چشمے کی طور پر ملے گا اور غناغاروں کو جب وہ انڈ پہ ملے گا تو جہنم کی شکل میں ملے گا سزا دینے والے کی شکل میں ملے گا آپ اپنے زندگی کے انڈ پہ جب خدا کو ملیں گے تو آپ پیاسے کے طور پر ملیں گے کہ آپ اس سے پیئیں یا آپ ایک ایسے شخص کے طور پر ملیں گے جس کو سزا کا حکم ہوگا خدا ہر ایک چیز کا امی کا ہے راجہ مسیح کو رد کرتے ہیں مسیحیت کو رد کرتے ہیں سچائی کو رد کرتے ہیں کلام کو رد کرتے ہیں آپ اپنی زندگی کے انڈ پہ جب خدا کو ملیں گے تو وہ آپ کو آگ کی شکل میں ملے گا جہنم کی آگ کی شکل میں لیکن اگر آج ہم پیاسے ہیں اور جب خدا ہمیں انڈ پہ ملے گا تو وہ چشمے کی شکل میں ملے گا ہر کوئی اپنی لائف کے انڈ پہ خدا کو ملے گا کیونکہ خدا امی کا ہے ہر کسی کو خدا کو ملنا ہے انڈ پہ یہ آوہ کو وہ ملے گا انڈ پہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے چشمے کے طور پر ملے گا یا جہنم کی سزا کے طور پر ملے گا جو پیاسے ہیں اور جو غالب آنے والے ہیں ان کو خدا امیگا کے طور پر ملے گا چشمے کے طور پر ملے گا لیکن جو خدا کو رد کرنے والے ہیں بزدل بے ایمان گنونے کام خونی حرام کر جادو کر بدھ پرست جھوٹ بولنے والے ان کو خدا امیگا کے طور پر ملے گا جو سزا دینے والا خدا مکاشو ایک طور پر تقریباً بارہ مرتبہ یہ لفظ آیا ہے غالب آنے والے غالب آنے والے غالب آنے والے لوگ اور دیکھیں ایک خوالہ ہم دیکھیں گے یہ غالب آنے والے لوگ کون سے ہیں دوسرا پار دس یونی یار بھی آئے سمارنہ کی کلیسیہ کو جب خدا میں دیکھتے ہیں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوک نہ کر دیکھو اپلیس تم میں سے باس وہ قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آسمائش ہو اور دس دن تک مصیبت بٹھاؤگے جان تینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج سوں گا جس کے کان ہو وہ سنے اکھے روح پلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا غالب آئے چھبیسویں آئیت جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا بارہ 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 اس کی یارہ آئیت اور وہ بھرہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیف نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارہ کی بہت سے لوگ جو کرسٹن ورل میں ہیں جیجمنٹ کے بہت ایزی لیتے ہیں خدا نے کہاں پہ عدالت کرنی ہے خدا اتنا پیار کرتا ہے وہ سب کو ماف کر دیں خدا لوگوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ سب کو ماف کر دیں لیکن بائبل بہت کلیر ہے کہ خدا نے عدالت کے ایک وقت مقرر کیا ہے مقاشر میں چورنہ باپ نوست یارہ آئے نوٹ کرنے آپ اور مقاشر میں بیس وقت اس کی دسویں نوٹ کر لے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا ایک دن دیفنیٹ وے میں عدالت کرے گا کوئی بھی گناہگار خدا کے کبھی ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا ہے آج ہم بڑی سیریسٹی اس بات پر گور کریں گے خدا امیقہ ہے اور ہم نے اینڈ پھر اس کو ملنا ہے تو آج ہماری زندگی میں پیاس ہے یا نہیں ہے آج ہم اس کے لئے پیاستے ہیں یا نہیں ہے خدا یہ نہیں کہنا جو لوگ نجات پائیں گے جو لوگ چرچ میں جائیں گے ان کو میں چشمے کی ماند میت کروں گا ان کے لئے میں امیقہ کا چشمہ بنوں گا بلکہ وہ لوگ جو پیاستے ہیں آج آپ کی زندگی میں جو پیاس ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جب دنیا کے اینڈ پہ آپ خدا کو ملیں گے تو آپ زندگی کے چشمے کے طور پر ملیں گے یا سزا دینے والے خدا کے طور پر ملیں گے ہم ساتھ اپنے زندگی کا آغاز سٹارٹ ایک ہی پوائنٹ سے کرتے ہیں خدا سے کرتے ہیں خدا ہی اس طور پر زندگی دیتا ہے لیکن ہم اپنے زندگی کا اینڈ دو ڈیفرنٹ جگہوں پر کرتے ہیں کچھ لوگ چشمے پر اپنے اینڈ کریں گے اور کچھ لوگ جہنم میں اپنے اینڈ کریں گے میں پیاسٹک کو جب خدا نہیں کا محل پر میں کہوں میں پیاسٹک کو آپ حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا اور جو غالب آئے وہ یہ چیزوں کا وارث ہوگا آج ہم جس لفظ پر غور کریں گے جس بات پر غور کریں گے وہ ہے پیاسٹک اگر آج آپ خدا کے لئے پیاسٹک ہیں تو خدا آپ کے لئے وہ امہیکہ ہے جو زندگی کا چشمہ بن جائے آج چرٹ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں چرٹک میں جو خدا کے لئے پیاسٹک ہیں پیاسٹک کا مطلب کیا یہ ہے مطلب نہیں کہ آپ نجات پانا چاہتے بہت سے لوگ نجات پانا چاہتے ہر کوئی نجات پانا چاہتا ہے دنیا میں ہر کوئی جہنم سے بچنا چاہتا ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں بھائی آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں کوئی بھی نے کہا جی میں جانا چاہتا ہوں نو بڑی وانٹس ٹو گو ٹو ہیل ایفری بڑی وانٹس ٹو بی سیف بھوری اس کے برا جکس بھی جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن وہ بچ نہیں سکتا بچے کا کون جو پیاسٹا ہے زندگی کے چشمے کے پاس کون آئے گا جو پیاسٹا ہے باغیتن میں زندگی کا درخت تھا لیکن ہوا نے اس میں سے پھل نہیں کھایا اور نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سکھا دیا اور خدا نے زندگی کے درخت کو ریموف کر دیا لیکن ہسٹری کی اینڈ پہ خدا نے ہمارے لئے زندگی کا چشمہ رکھ دیا تاکہ جو کوئی پیاسٹا ہو اس میں سے پانی پھیے دیکھیں ایک حوالہ پڑھیں گے بکاشتوہ بائیس باب اس کی سطرہ آئیت اور روح اور دلہن کہتی ہے آہ اور سننے والا بھی کہے آہ اور جو پیاسٹا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آپِ حیات مخت لے روح بھی کہتی ہے دولن بھی کہتی ہے روح بھی یہ کہتا ہے اور دولن بھی یہ کہتی ہے کیا کہتی ہے آہ کس کو کہتی ہے پیاسٹا کو کہتی ہے یسو مسیح کو نہیں کہتی ہے آہ مقصد اس کو عام تسانی بھی فٹ کر دیتے آئے روح بھی کہتی ہے دولن بھی کہتی ہے آہ اور سننے والا بھی کہے آہ کس کو کہتی ہے آہ پیاسے کو اور جو پیاسہ ہو وہ آئے اور جو کچھ چاہے آپ پہ حیات مفت پولی سپیرٹ بھی دعوت دے رہے چرچ بھی دعوت دے رہے آپ بھی دعوت دیں کس کو دعوت دیں پیاسوں کو کہ وہ آئیں اور پانی پہ وہ نہ گاروں کو نہ دعوت دیں کس کو دعوت دیں پیاسے لوگوں کہ آؤ اس پانی کو ٹیسٹ کون سے پانی کو ٹیسٹ کرو زندگی کے پانی کو ٹیسٹ کون سے کس کو ٹیسٹ کرو یسو کو ٹیسٹ زندگی کا پانی کون ہے یسو آؤ اور اس کو ٹیسٹ کرو خدا دنیا کے پیاسوں کو یہ دعوت دے رہے آؤ اور وہ میں اور وہ پانی جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اس کو ٹیسٹ کرو لیکن آج بہت سے لوگوں میں یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ اس پانی میں سپی ڈیزائر نہیں ہے اور آپ میں آپ اس پانے کے لیے پیاسے نہیں ہیں خود آپ کو پلا نہیں سکتا اور بہت سے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے یسو کا ٹیسٹ کیسا وہ اس زندگی جو یسو دیتا ہے وہ زندگی کیسے ہیں چھٹ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو چھٹ میں آتے ہیں لیکن جنہوں نے کبھی بھی یسو کو ٹیسٹ نہیں کیا پی کر نہیں دیکھا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے جو میبھی ایمان بھی لائے ہیں توبہ بھی کی ہے پتسمہ بھی لیا ہے پاک رو بھی ملکہ ہے لیکن یسو کو ٹیسٹ نہیں کیا پاک رو ہم یسو کے پیاسے ہیں there is a problem with a church church کو زبان کا کینسر ہے کونسا کینسر ہے روحانی زبان کا کینسر ہے church کو یہ نہیں پتا کہ یسو کا ٹیسٹ کیا ہے ان کی زبان اس قدر بیمار ہے کینسرل ہوتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کے ٹیسٹ میں اور یسو کے ٹیسٹ میں فرق کیا ہے جو گھو پیاسا ہو وہ آئے اور جو غالب آئے گا وہ بیٹا ٹھہرے گا اور وہ آتے ہیات میں سے پانی پیے گا نچات پانے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ پیاسا خوف زدہ نہ ہو در کے توبہ نہ کرے جہنم کے در سے توبہ نہ کرے سزا کے در سے توبہ نہ کرے خدا کے در سے توبہ نہ کرے خوف کی وجہ سے توبہ نہ کرے پیاس کی وجہ سے توبہ خداون میں تیرا پیاسا ہوں جب آپ دعا کرتے ہیں کہ آپ کے دعا کرتے ہیں خداون میں تجھے اور جانا چاہتا ہوں میں تجھے اور پینا چاہتا ہوں یہ سمسلی نے کوئیں پرساملی عورت سے کہا مجھے پانی دے اگر تو جانتی کہ میں کون ہو مجھ سے مانگتی میں تجھے پینے کے لیے وہ پانی دیتا جتے رہے اندر زندگی کا چشمہ بات بہت سے لوگ یہ مانگتے ہیں خداون مجھے اور قوت دے مجھے اور مستہ دے مجھے اور خدمت دے مجھے اور روحیں دے مجھے اور پیستہ دے مجھے یہ دے مجھے وہ دے میں خداون چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کے لیے پیستے ہوں خداون مجھے اپنی زندگی کا اور حسطہ دے مجھے اپنی ذات کا اور مکاشفہ دے دے میں تیرا پیستہ آج ہم پاور کے پیستے ہیں ہم پیستے کے پیستے ہیں ہم پوزیشن کے پیستے ہیں ہم اور مستے کے پیستے ہیں ہم اور نالچ کے پیاسے ہیں خدا کہاتا ہے تمہاری پیاس میرے لیے ہو فرسٹ فور می ہنگر فور می خداون مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے تو چاہیے میں تیرا پیاسہ ہوں مجھے اپنے آپ سے بھار اور خدا کیا ہے زندگی ہے خدا کیا ہے شفاہ ہے خدا پلیسنگ ہے خدا الفہ ہے خدا اومیگا ہے جب خدا آپ کو اپنے آپ سے پھرے گا وہ آپ کو زندگی سے پھر دے گا کونس زندگی کسرت کی زندگی سے نجاب کے لیے آسمان پر جانے کے لیے اور آپ اپنے زندگی کی اینڈ پہ جب آپ نے خدا کو ملنا ہے اومیگا کے طور پر اس کی ایک ہی requirement ہے کہ آپ پیاستیں خدا کے لیے پیاستیں باہر جانے کے لیے پیاستیں نہ ہوں شادی کے لیے پیاستیں نہ ہوں نوکری کے لیے پیاستیں نہ ہوں یہ آپ کی نیڈز ہیں آپ کو ملنی چاہییے دنیا کی بہت سے چیزیں ہماری نیت ہیں ہمیں ملنی چاہیے لیکن ہماری پیاس ایک ہی ہونی چاہیے اور وہ یستو ہے خداون میں تجھے پینا چاہتا ہوں میں تجھے اور جاننا چاہتا ہوں ہاں دنیا کی چیزیں میری نیت ہیں لیکن دنیا کی چیزیں میری پیاس نہ پڑھیں آج ہمیں ایک روحانی جنگ میں ہیں اور اس جنگ کا تعلق کس کے ساتھ ہے پیاس کے ساتھ روحانی جنگ کا تعلق کس کے ساتھ ہے پیاس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے پیاس کے ساتھ ہے روحانی جنگ کا تعلق کس کے ساتھ ہے تھرست کے ساتھ ہے پیاس کے ساتھ ہے کیا آپ خدا کے لئے پیاس تے ہوں گے یا آپ دنیا کے لئے پیاس ہیں خدا کے لئے پیاس ہے یا دنیا کے لئے پیاس ہیں خدا کے پیاسے ہیں یہ دنیا کے پیاسے ہیں روحانے جنگ کس چیز کے لیے ہے پیاس کے لیے پاک روش آتا ہے کہ وہ اس پیاس میں اس روحانے جنگ میں آپ کی مدد کرے اور آپ کو یہ ستو میں سے یہ ستو کی زنگی میں سے یہ ستو کی سلیم میں سے زنگی کا پانی دے اور ابلی سے چاہتا ہے کہ وہ اس روحانے جنگ میں کامیاب ہو جائے اور دنیا میں سے اور غنہ میں سے وہ آپ کو گندگی کا پانی دے آپ کون سے پانی پیتے ہیں اور کون سے پانی پینا چاہتے ہیں زنگی کا پانی یا غنہ کا پانی خدا کا پانی یا ابلیس کا پانی آسمان کا پانی یا دنیا کا پانی آپ کون سے پانی پینا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں اس زندگی کے پانی کو الودہ کر دی ہے اور ہم نے اس زندگی کے صاف اور پاک پانی میں سے بہت سے ونہ کی کنیکشن کر دی ہیں اور گندگی کا پانی بھی اس میں داخل کر دی ہے اور آپ نے اپنی پیاس کو اور پانی کو پولوٹڈ کر دی ہے مجھے اپنی زندگی کے لئے الفا بناو اور اومیگا بناو اور تمہاری زندگی کا مقصد انڈ یہ ہو کہ تم مجھ میں سے پینا چاہتے ہو تم مجھے پینا چاہتے ہو تم مجھے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو پھران چاہتے ہیں ہماری زندگی میں خدا کا ٹیسٹ ہو نچات کا ٹیسٹ ہو یس تو کا ٹیسٹ ہو اگر آپ ایک بار یس تو کا ذائقہ چک لیں گے پھر کوئی اور ٹیسٹ آپ کو سیٹسفائے نہیں کریں گے آج دنیا نے غنال لوگوں کے دل میں اور بہت سے چیزوں کے لئے ٹیسٹ پیدا کر دی ہے اور بہت سے چیزوں کے لئے آپ کے اندر پیاسٹ پیدا کر دی ہے بہت سے باتوں کے لئے اس نے آپ کو پیاسٹ سا کر دی ہے آپ اس بات کے لئے پیاسٹے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہو آپ کے پاس اپنا ٹیلیوین ہو آپ اس بات کے لئے پیاسٹے ہیں کہ آپ شاپنگ کرنے کے لئے جائیں آپ اس بات کے لئے پیاسٹے ہیں کہ آپ انگلینڈ میں جائیں امریکہ میں جائیں میڈل ایسٹ میں جائیں دنیا ابلیس غنہ اور بہت سے باتوں کے لئے آپ کو پیاسٹہ بنا رہا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جو زندگی کی دوڑ ہے جو روحوں کے لئے دوڑ ہے اس کا تعلق پیاسٹس کے تعلق سے اس کا تعلق پیاسٹس کے ساتھ ہے جو جس کو جس چیز کے لئے پیاسٹہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اس چیز کو جیت لیتا ہے اور ہم کسی روحوں کو یسٹو کے لئے پیاسٹہ کر دیتے ہیں ہم اس کو یسٹو کے لئے جیت دیتے ہیں اگر ابلیس آپ کو دنیا بیسنس اور چیزوں کے لئے پیاسٹہ کر دیتا ہے وہ آپ کو ان چیزوں کے لئے جیت دیتا ہے ہماری زندگی میں بہت سے نیرز ہو سکتی ہیں لیکن ہماری پیاس ایک ہی ہونے چاہیے اور وہ خدا کے لیے ہونے چاہیے کہ ہم ایسٹو کے پاس آئیں جو زنگی کا فاؤنٹن ہے زنگی کا چشمہ ہے اور اس میں سے وہ پانی پیئیں جسے پھر ہم کبھی دوبارہ پیاستے نہ ہوں سو یہ پیاس کیا ہے نچات پانے کے لیے خدا کو واصل کرنے کے لیے ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم پیاسیں ہمارے اندر ایک پیاس ہو تھرسٹ ہو جیسے ہنی پانے کی نالوں کو تھرستی ہے میری روح خداون کے لیے پیاسی ہے دعوت خدا کے لیے کیا تھا دنیا کے لیے پیاسا نہیں تھا اور اس نے خدا نے کہا یہ اس لیے بیٹا دعوت مجھے اپنے دل کے موافق مل گیا کیونکہ اس کا دل خدا کے لیے پیاس ہے نچات کے لیے ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ خدا کے لیے پیاسے ہو آپ کے اندر ایک ہی پیاس ہو مجھے کچھ اور ملے یا نہ ملے لیکن مجھے ہر قیمت پر خدا مجھے ملنا چاہے نوکری ملے یا نہ ملے پیسہ ملے یا نہ ملے شادی ہو یا نہ ہو فلا چیز ملے یا نہ ملے لیکن ایک چیز مجھے لازمی ملنی چاہیے اور وہ کیا ہے مجھے خدا ملنا چاہے میں باقی تمام چیزوں کو خدا کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں خدا آپ نے ایسے پرستہ جو روح اور سچائی سے پرستش کریں جو روح اور پیاس کے ساتھ پرستش کریں کیا آج آپ خدا کے لیے سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ میں خدا صرف تیرا پیاس تھا ہوں یہ چیز ملے یا نہ ملے یہ ہو یا نہ ہو میں اکثر خدا سے دعا کرتا ہوں خدا مجھے brand new zero meter گاڑی دے تقریبا ڈیل نہیں اکثر میں دعا کرتا ہوں خدا مجھے نئی گاڑی دے اس کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں خدا میں تو نئی بھی دے گا کوئی بات نہیں دے دے گا بڑیچی بات ہے نئی دے گا کوئی بات نہیں میں اس چیز کا پیاس تھا نہیں لیکن میں اس چیز کا پیاس تھا ہوں کہ میں ہمیشہ تجھ میں قائم رہوں اور تُو میرے اندر موجود ہے آمین میں اس دعا کرتا ہوں خدا منصفی کے لئے جہاز دے خدا دے سکتا ہے because he is alpha he is omega پھر میں خدا سے کہتا ہوں خدا انتو نئی بھی دے گا کوئی بات نہیں لیکن جو نجات تو نے دی ہے جو زنگی تو نے دی ہے میں ہمیشہ اس سے لپتا رہا کونسی چیز مجھے مسیح کی محاپت سے جدہ کرسے ہمارے اندر ایک ہی پیاس ہونی چاہیے اور وہ خدا کے لئے اور کوئی پیاس جو اس کی جگہ پہ آپ develop کر لیتے ہیں وہ خدا کا مقابلہ کرتی ہے وہ آپ کی زنگی میں ایک پرت بن جاتے ہیں اور پرت پرست کہاں پہ end ہوں گے جہنم خدا آج آپ سے یہ سوال کرتا ہے میرے بیٹی اور میری بیٹی کیا تو ہر چیز میرے لئے چھوڑنے کے لئے تیار ہے تجھے ملے یا نہ ملے لیکن تو اس کا پیاسہ نہیں ہے تو اس کی پیاسی نہیں ہے تیرے دل میں ایک کی پیاس ہے اور وہ خدا کی پیاس زنگی کا جشمے کی پیاس یہ بات یاد رکھیں آپ کو یہ میرا میسے یاد آئے گا جب آپ اپنے زنگی کے end پہ پہنچیں گے جب قیامت ہوگی صرف وہی لوگ نجات پائیں گے جو خدا کے لئے پیاس ہیں چیزوں کے لئے نہیں پیسے کے لئے نہیں پوزیشن کے لئے نہیں منشری کے لئے نہیں انوائنٹنگ کے لئے نہیں کالنگ کے لئے نہیں جن کی زنگی میں اور کوئی پیاس نہیں سوائے اس کے خداون مجھے تو ملنا چاہیے کچھ اور ملے یا نہ ملے that is a matter خداون شفاہ ملے یا نہ ملے مجھے تو ملنا چاہیے کہ آج آپ صرف خدا کے لئے پیاسے ہیں تو آپ کو نجات مل چکی ہے اگر آپ خدا کے ساتھ اور 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 چیزوں کے لئے بھی پیاسے ہیں آپ کی نجات کی آگے question mark پچھلے ایک تو دن ہوئے ایک خداون نے مجھے فون کیا خداون نے مجھے کہا کہ آپ ایک ایسے ایسے شرس کے لئے دعا کریں کہ وہ آپ کو شہر کے طور پر ملے اور جس سے آپ کی شادی ہو سکتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کچھ دیر پر خدا نے مجھے کہا کہ آپ اس کے لئے دعا نہ کریں وہ آپ کو نہیں ملے گا تو کونسا کلام خدا کی طرف سے تھا اور کونسا کلام خدا کی طرف سے نہیں تھا میرے تیالوجی کے مطابق دونوں جو کلام تھے دونوں جو رہنمائی اس کو ملی وہ ابلیس کی طرف سے خدا کا کلام ہمیں کبھی بھی کسی بھی اور چیز کے لئے پیاسا نہیں کرتا ہے سوائے آپ نے کی خدا یہ کہتا ہے یہ مانگ مجھ سے یہ مانگ اس چیز کے لئے پیاسا مجھ سے یہ مانگتا رہے تو میں تجھے دوں گا that is not from God it's from the devil اگر آپ کے دل میں یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسای میسیج ہے خدا کہتا ہے یہ مانگ میں یہ مانگ میں تجھے دوں گا it's not from God خدا ایک ہی چیز سے آتا ہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا تو مجھ سے مانگ لے تو مجھے مانگ لے اپنے لئے خدا مجھے اپنا آپ دے مجھے اپنا مقاشرہ دے مجھے اپنا نام دے مجھے اپنا بیٹا بنا مجھے اپنا وارث بنا خدا ایک ہی میسیج میں دیتا ہے مجھے مانگ ہمارے دل میں ایک ہی پیاس تو اور وہ کس کے لئے ہو خدا کے لئے میں تو بھی چھٹ بیلنگ کے لئے جگہ کے لئے بھی بڑی بڑی بول سی ہے پیاس نے خدا سے نہیں مانگ I know God is dying خدا اس منسٹری کا اینٹ ہے خدا اگر الفہ ہے تو خدا امیق کا ہے اس نے دینا ہے تو وہ اپنے وقت پہ دیکھ دیں ہم پریئر کریں گے ایمان کے ساتھ خدا کی آتوں میں چھوڑ دیں گے جب اس نے دینا ہوگا وہ دے دیں گے ہماری سیٹسفیکشن تسکین اس بات میں ہے کہ ہم خدا میں سے پیئیں دنیا کا پانی نمکین ہے جتنا پیتے جائیں گے پیاس بڑھتی چلی جائیں گے دولت ایک نمکین پانی شاتی ایک نمکین پانی پیسہ ایک نمکین پانی ہے پوزیشن ایک سالٹی وارٹر ہے پرموشٹن ایک سالٹی وارٹر ہے دنیا ہر ایک پانی جو آپ کو پینے کے لیے دیتی ہے وہ نمکین ہے جتنا بھی پیئیں گے پیاس بڑھے گی خدا جو پانی پینے کے لیے دیتا ہے وہ میتھا ہے وہ پاک ہے وہ عبدی ہے جتنا پیئیں گے پیاس پوچھیں گی حال اللہیہ جتنا پیئیں گے پاکیزگی آئے گی جتنا پیئیں گے اتمنان ملے گا آئے باپ ان کو سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر اور ترک کلام سچائی ہے پنیاں کے پانی آپ کو اور جیدہ پیاس تھا پیاس تھا پیاس تھا کریں آج آپ کے پاس ایک گاڑی ہے کالا آپ جائیں گے دو گاڑی ہیں آج آپ پس ایک کرتا ہوں دنیا کا پانی ہمیشہ نمکین ہے وہ ہمیں اور 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 پیاس سکتا ہے خدا کا پانی میتا ہے خدا کا پانی زندہ ہے خدا کا پانی پاک ہے آلیلوئیہ جب ہم اس پانی سے اپنی پیاس بجاتے ہیں جو خدا کی ساتھ میں سے نکلتا ہے خدا کی کلام میں سے نکلتا ہے یہ کلام یہ پانی یہ ہماری پیاس کو سیٹیسفائی کرتا ہے and that is what David says خدا میرا چپان ہے مجھے کبھی کمی نہ ہوگی مجھے کمی پیاس وہ مجھے ہری چرہ گاؤں میں چراتا ہے اور راحت کے چشنوں کے پاس لے جائے وہ میری جان کو بحل کرتا جب ہم خدا میں سے پیتے ہیں وہ ہمیں اتمنان دیتا وہ ہمیں سکون دیتا ہے پیس فل بنا دیتا ہے جب ہم خدا میں سے پیتے ہیں وہ ہمیں پاک بنا دیتا ہے وہ ہمیں اتمنان اور تسکین دیتا ہے ہر ایک اتاز چڑھاؤ آپ کی لائف میں سے ختم ہو جاتا ہے تشنگی ختم ہو جاتی ہے پیاس ختم ہو جاتی ہے جب آپ خدا میں سے پیتے ہیں کئی مرتبہ مقاشرہ میں یونہ کی انجیل میں یسائی نبی کی صحیحے میں آپ پڑھیں گے پیاس اور پیاسی کا ذکر کیے گئے پیاس جو ہے یہ کیا چیز ہے ایمان پیاس کیا ہے فیت اور وہ ہائیس لیول آف فیت جس کو خدا پسند کرتا ہے وہ پیاس سا ایمان وہ ایمان جو خدا کے لئے پیاس سا ہے ترسلی فیت پیاس کیا ہے ایمان کی ایک حالت ہے اور یہ کونسا ایمان ہے وہ ہائیس لیول کا ایمان ہے جسے خدا پسند کرتا ہے اور ڈین کرتا ہے بلیس کرتا ہے اپروف کرتا ہے وہ ایمان جو خدا کے لئے پیاس سا ہے دیکھیں ہمارے زندگی میں بہت سی باتوں کے لئے ایمان ہے ہم شفاہ کے لئے ایمان رکھتے ہیں ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم آخریت پر ایمان رکھتے ہیں ہم ہمیں دعا کے جواب پر ایمان رکھتے ہیں خدا کہاتا ہے سب سے پہلے ہمارے ایمان کیسا ہو پیاس سا ہی ایمان ہو جو خدا پر ایمان تک ہے کہ خدا میری پیاس کو بجھائے اگر آپ ایک مرتبہ خدا آپ کی پیاس کو بجھا دیتا ہے پھر ہمیں ادھر ادھر مو مارنے کی ضرورت نہیں رہتی ماہورہ سمجھے نمی مو مارنے کی پھر ادھر 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 جانے کی ادھر ادھر دیکھنے کی ادھر ادھر تلاش کرنے کی once God satisfies us we are satisfied اور ایک بار خدا ہماری پیاس بجا دیتا ہے وہ بجا دیتا ہے اور خدا آپ میں آگیا ہے اگر آپ پیاسے تھے آپ نے خدا میں سے پانی پی لیا ہے آپ کی پیاس بجھ گئی پھر آپ کبھی بھی کسی اور چیز کے لیے پیاسے نہیں ہوں so what is thirst it's a level of faith it's faith it's a condition of faith and it's the highest level of faith آٹھویں آیت یہ وہ گروپ ہے لوگوں کا آٹھ کام یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں ان کے لیے خدا ان کے لیے بھی اومیکہ ہے لیکن عدالت کے چھتی اور ساتھویں آیت میں خدا ان لوگوں کے لیے اومیکہ تھا جو پیاسے ہیں اور جو غالب آئیں کسیز پہ غالب آئیں دنیا کی پیاس پہ جو غالب آئیں کسیز پہ غالب آنا ہے دنیا کی پیاس پہ غالب آئیں جو دنیا آفر کرتی ہے اس پہ غالب آئیں مگر بزدل پہلے کس قسم کے لوگ ہیں کاؤڑز بزدل اور بزدل کا مطلب کیا ہوگا جو بول نہیں ہیں دربوک ہیں ڈر جاتے ہیں خوف زدہ ہیں جن میں ایمان نہیں ہے وہ بجائے اس کے کے ایمان سے اپنی پیاس بجائیں وہ بے ایمانی سے اور خوف سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتی ہے گنانے کام اگنیش کے بائیبل میں ہے پولوٹیٹ گنانے کام کا مطلب کیا ہے جب بائیبل میں لفظ داتا ہے گنانے کام تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کیا مطلب ہے گنانے کام وہ لوگ جو چھپ کر برے کام کر بے ایمان جو ہیں وہ بے ایمان کاموں سے اپنی پیاس کو بجاتے ہیں اور جو گنانے لوگ ہیں وہ گنانے کاموں سے وہ بردی کے کام جو چھپ کے کیے جاتے ہیں اپنی پیاس کو بجاتے ہیں خونی خونی لوگ کون ہیں قاتل اور قاتل کون ہیں بائیبل کی ڈیفینیشن کی مطلب ہے جو کو کوئی بھی بدلہ لیتا ہے وہ قاتل وہ بدلہ لینے سے اپنی پیاس کو بجاتے ہیں کیا آپ نے کسی سے کبھی اپنا بدلہ لیا ہے پھلانے نے اس ساتھ یہ کیا تو میں نے اس ساتھ یہ کیا انہوں نے حس swatch پہ نہیں بلائیں انہوں نے ہمیں شادی پہ نہیں بلائیں ہمم پہ ان کو شادی پہ نہیں بلائیں انہوں نے ہمیں بھڑے پہ نہیں بلائیں ہمپ پہ ان کو بھڑے پہ نہیں بلائیں انہوں نے ہمیں سلام نہیں کی ہم評 طریقہ ley آپ کو سلام نہیں dealing بدلہ لینے سے اپنی پیاس بجائیں جیسے کہ آپ معاف کر کے اپنی پیاس بجائیں اور بدلہ لینے سے اپنی پیاس بجائیں چوتی چیز کیا ہے حرامکار حرامکاری کا مطلب ہے بائبل میں جو جنسی کاموں کی لیمٹ بیان کی ہے اس سے باہر اپنی پیاس بجائیں جادوگر جادوگر کا مطلب کیا ہے کہ خدا کو جاننے کی جو پیاس ہے اس کو اپلیس کے کاموں کو جاننے اور کرنے سے اس کو سیٹسفائی کریں بدھ پرشتی کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے پاس آنے سے اپنی پیاس نہیں بجاتے ہیں بلکہ تمی گارڈز کے پاس جانے سے بدھوں کے پاس جانے سے اپنی پیاس کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور سب چھوٹوں چھوٹے کون ہیں جن کے پاس سچائی نہیں جو چھوٹ سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں یہ سب چیزیں یہ آٹھ باتیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے یہ انسان کی جو ڈیفرنٹ اس کے نرے تھرست ہیں پیاس ہے اس کو بجاتی ہے بزدلی بے ایمانی گنونے کام خونی حرام کر جادوگری برود پرستی چھوٹ یہ آٹھو چیزیں کیا ہیں ہم میں سے ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ ٹائمز میں ان چیزوں میں سے گزرتے ہیں اور اپنی پیاس کو ان کاموں سے بچھاتے ہیں لیکن جو اس پیاس پہ غالب آئے گا جو خوف کی پیاس پہ غالب آئے گا جو بے ایمانی کی پیاس پہ غالب آئے گا گنونے کاموں کی پیاس پہ غالب آئے گا خون کی آرامکاری کی جادوگری کی برود پرستی کی چھوٹ بولنے کی پیاس پہ غالب آئے گا وہ یسو میں سے پیئے گا اور آپ نے زندگی کے انڈ پہ جب یسو مسیح اس کو ملے گا تو وہ زندگی کے چشمے کے طور پر ملے گا آج ہنوے ہمارے لئے یہ سوال ہے ہم کس چیز کے لئے پیاسے اگر آپ خدا کے علاوہ کسی بھی اور چیز کے پیاسے ہیں آپ خدا کی انسلٹ کردیں ایک گلاس مگر آپ کو صاف پانی دیا جائے فلٹرڈ وارٹر اور ایک گلاس مگر آپ کو گندہ پانی دیا جائے تو آپ کس کو پینا چاہیں گے صاف پاک فلٹرڈ وارٹر کو یا ملن وارٹر کو آپ بینا پسند کریں گے لیکن جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ اس کے اولٹ ہے لوگ گندے پانی کو آج پی رہے ہیں بار بار اپنے لئے پوسروں کے لئے چرچ کے لئے جو ہمیں دعا کرنے کے ضرورت ہے وہ یہ ہے خداوند ہمیں اپنا پیاسہ پنا میری زندگی میں کسی اور چیز کی پیاس نہ ہو سوائے اس کے کہ میں تجھ خداِ واحد کو جانوں اور تیری ہی عبادت دیکھو بہت سے لوگ جو بائبل کیوں نہیں پڑھتے ہیں بائبل کی پیاس نہیں ہے لوگ چرچ میں نہیں آئیں گے ٹیلیوین دیکھتے رہیں گے کیونکہ ٹیلیوین کی پیاس ہے چرچ کی پیاس خدا کی پیاس نہیں ہے ہم روزانہ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا کی پیاس نہیں ہے ہم بائبل سٹیڈی میں نہیں آتے ہیں کیونکہ ہمیں پیاس نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ اس سال میں عامد سانی ہو جائے تو پاکستان کا ایک چرچ کا بڑا حصہ جو ہے وہ زمین پہ رہ جائے گا کیونکہ وہ تیاد نہیں ہے وہ نئے یروشیلم میں داخل نہیں ہوئی یہ اس نے آپ کو نئے یروشیلم نہیں بنایا ایک ہی سٹینڈرڈ ہے خدا سے پینے کا خدا کی بادشاید میں داخل ہونے کا ہم صرف اور صرف خدا کے لئے پیاسے ہوں اور کچھ ملے یا نہ ملے ہمیں خدا میں اور تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے پینے کے لئے وہ پانی دیتا کیونکہ تیری زنگی میں ہمیشہ کے لئے چاریدہ دعا کریں آپ نے لئے خدا من میری زنگی میں اسے ہر ایک پیاس کو ختم کرتے جو عبلیس کے جلتے ہوئے تیروں نے میرے اندر دنیا کی پیاس ڈویلپ کر دی ہے خدا مند آج تیرے رل قدس کی آگ سے وہ پیاس پوچھا ہے آج کے بعد میں صرف تیرا پیاس سبھا ہاں لئے خدا الفہ ہے خدا امیقہ ہے لیکن وہ ان کے لئے پانی کے طور پر امیقہ ہے جو پیاسے ہیں جو اس میں سے پینا چاہتے ہیں اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو پیاسے کے طور پر میرے پاس آئے گا میں اسے کیا بناؤں گا نمبر ون خدا اس کو پیٹا بنائے گا کیا بنائے گا پیٹا بنائے گا پڑے ساتھ بھی ہیں خدا کیا بنائے گا سب کہیں پیٹا بنائے گا کہیں میں خدا کا پیاس سا ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں ساتھ بھی انت پڑیں گے جو میرے پاس آکے پیئے گا وہ میرا بیٹا ہوگا اور ان چیزوں کا وارث ہوگا کن چیزوں کا میری چیزوں کا اسمان کی چیزوں کا الہی چیزوں کا وارث ہوگا جو بیٹا ہوگا وہ وارث ہوگا پہلے تم اس کی راست بازی اور اس کی بات سے تلاش کرو تو یہ ستاری چیزیں تمہیں دوسری بات خدا پیاس ستے کو کیا دے گا کمفرٹ دے گا تسلی دے گا کہ جو پیاس ستے کے طور پر میرے پاس آئے گا میں اس کے لئے سب چیزوں کو نیا بنا دوں وہ آپ کی زندگی کو نیا بنا دے گا وہ آپ کے مستقبل کو نیا بنا دے گا وہ آپ کی سوچوں کو نیا بنا دے گا وہ آپ کی فیملی کو نیا بنا دے گا وہ آپ کی سپیرت کو نیا بنا دے گا وہ آپ کی سول کو نیا بنا دے گا دوسرا کام کیا کرے خدا آپ کی زندگی میں سب چیزوں کو نیا بنا دے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو نیا بنا دے خدا آپ کے گھر کے فنیچر کو نیا بنا دے خدا آپ کی رینویشن کر دے خدا آپ کو نیا بنا دے جب آپ پیاستے کے طور پر خدا کے پاس آتے ہیں خدا آپ کو بیٹا بنا دے وارس بنا دے نمبر دو خدا آپ کو نیا بنا دے نمبر تین اور آخری بات خدا آپ کی روشنی بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے روشنی تو جب آپ خدا کی پیاسٹے ہوں گے اور خدا سے اپنی پیاسٹ بھجائیں گے تو خدا آپ کو اپنے جلال سے روشن کرے گا اور برہ آپ کا چراغ ہوتا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی پھر خدا کی روشنی آپ کی زندگی میں آئے گی آپ تاریکی میں نہیں چلیں گے آپ غم میں نہیں چلیں گے آپ گناہ میں نہیں چلیں گے آپ پریشانی میں نہیں چلیں گے آپ مایوسٹی میں نہیں چلیں گے آپ دپریشن میں نہیں چلیں گے آپ روشنی میں چلیں گے جب آپ خدا سے اپنی پیاسٹ کو بجائیں گے آیت ساٹھ با انیس اور بیس آیت آخر میں پڑے پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے بلکہ خداون تیرا عبدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا کیونکہ خداون تیرا عبدی نور ہوگا آپ خدا کے وارشت ہوں گے خدا آپ کی سب چیزوں کو نیا بنا دے گا اور خدا آپ کی روشت نہیں بان جائے گا جب آپ خدا سب پیئے خداون تا آپ کو برکتے آئیم دعا کریں خداون تا ہمیں حکمہ دے دانائی دے فہم دے تیری باتیں سمجھ رکھیں رویا سمجھ رکھیں مکاشفہ سمجھ رکھیں وقتوں کو سمجھ رکھیں سال مہینے دن وقت اشارے علاقتیں جنگیں وبائیں افسوس نسنگیں موریں پیالے سمجھ رکھیں ہمیں دانائی دے ہمیں تیار کر ایسر دعا کریں یقیناً اس پورا سر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے اگر اب تک آپ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اپنے حالات اور مشکلات کے باعث کچھلے ہوئے ہیں تو آج ہی یہ سمسی کے پاس آئے وہ آپ کو نئی زندگی گناہوں سے معافی شیفہ اور راحت بکشے گا یسو نے فرمایا اے بوت سے دوے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دھوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گے گناہوں سے توبہ اور یسو کا اقرار کرنے سے آپ نئی زندگی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں شاید آپ کہیں میں تو پیدائشی مسیحی ہوں میں مسیح خاندان میں پیدا ہوا ہوں چرچ کا میمبر ہوں اور میرا نام بھی مسیحی ہے لیکن یسو مسیح نے فرمایا جب تک کوئی نئے سیرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے آدم میں سب مرتے ہیں مسیح میں سب زندہ کیے جاتے ہیں میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور امان لانا دل سے ہوتا ہے اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ سمسیح آج ہی آپ کے زندگی میں داخل ہوگا اور آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دے گا آپ میرے پیچھے اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے امان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلیف پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی ہے آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک ساف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند ہو آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرماؤں میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں یسو مسیح کے نام سے